اسلام علیکم شانِ سہور میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں بڑا خوبصورت بڑا پیارا دن خوبصورت دن کیوں ہوتا ہے کیوں اچھا دن گزرتا ہے جب آپ کا روزہ اچھا گزر جائے آپ کی کسی سے تو تو میں میں نہ ہو ایک سکون برپا ہو روزہ نہ لگا ہو افتاری میں جو دل چاہا ہو وہ مل گیا ہو جس سے ملنے کی خواہش کی ہو یا بات کرنے کی خواہش کی ہو اس سے بات ہو گئی ہو آپ کے کام جو آپ نے پلان کی ہو وہ سب جب ہو گئے ہو سو آپ کے دن کا جب اختتام ہو رہا ہوتا ہے یہ جو اس وقت پہر ہے اس وقت آپ کو ایک بڑا سکون کا سانس ملتا ہے اور جب آپ ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہیں تو میں آپ کو نظر آتی ہوں مجھے یہ وقت بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ جو اتمنان والا جو بیٹھنا ہے اور اس کے بعد ہماری باتیں اور ہمارا شو دیکھنا ہے مجھے لگتا ہے شایدی سے لیے ہماری اچھی ریٹنگ آ رہی ہے کیونکہ آپ لوگ سکون میں ہیں ابھی بیسے بھی پہلا اشرا رمضان کا تھوڑا سکون والا ہوتا ہے نا ایک جذباتی ہوتے ہیں لوگ ایموشنل بھی ہوتے ہیں اور انرجیٹک بھی ہوتے ہیں روزہ افتاری سہری کام بھی کریں سب کچھ پھر آہستہ 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 لگتا جاتا ہے تھوڑے دینوں بعد جب روزہ زیادہ لگنے لگتا ہے جب تھوڑے سی جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہر کسی کے جھگڑوں کا عالق الگ ٹائم ہوتا ہے اب آپ کے گھر میں کونسا ٹائم ہے جھگڑے کا میرا میں بتاتی ہوں میرے گھر کا ٹائم گیارہ مجھے صبح جب میرے میاں کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کام نہیں ہوتا وہ سوکے اٹھتے گیارہ مجھے سو ان کا موڈ تھوڑا سا آف ہوتا ہے کیونکہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کو روزہ لگ رہا ہے پچھلے کچھ سالوں پہلے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے پھر میں نے observe کیا کہ اس وقت یہ ٹائم ایسی ہے کہ مجھے یاسر سے اتنے میٹر کی دوری پہ رہنا ہے اس کے قریب نہیں آنا اس کے سامنے نہیں آنا گزرنا بھی نہیں ہے پھٹکنا بھی نہیں ہے وہاں سے اور جب یہ مجھے سمجھ آ گیا تو میں اتنے سکون میں رہ گئی ہوں کہ گیارہ مجھے صبح کے ندا یاسر کہیں ادھر ادھر ہو جائے پہلے تمہیں شو پہ ہوتی تھی نا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ گیارہ مجھے جو گھر کے میاں صاحب ہیں ان کا موڈ گیارہ مجھے آف ہوتا ہے لیکن جب سے میں نے رات کے شوش کرنا شروع کیے تو مجھے پتہ چلا اچھا difference کیا ہے اس وقت اگر میں اس سے بولوں گی سنو وہ دہی بڑوں کا جو دہی ہے وہ چاہیے کم پڑ گیا پھاک کے جا کے لے آئے گا اگر وہ فری ہے گھر میں اس کو ٹائم کل کرنا ہے اپنا نمازیں وغیرہ پڑھنے کے بعد سنو جلیبیاں ختم ہو گئی بہادر آباد کی جلیبیاں لے آو گے پھاک کے لے آئے گا لیکن مجھے پتہ ہے جیسے جیسے یہ روزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے وہاں اگر میں نے کچھ کہہ دیا کہ وہ مسالہ ختم ہو گیا ہے اور ڈرائیور فلان جگہ گیا ہے تو آپ پریز لا دیں گے پھر کام سے جب یاسر آ رہا ہوگا اور اس کو میں نے فون کر کے یہ بات کہہ دی تو پھر ذرا شروعات ہو جائیں گے کہ کیا یار اس وقت رش کے ٹائم مجھے کہاں بھیج رہی ہو کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے خاص طور پر جو یہ میاں بیوی کی چٹپٹ 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 ہے چیزیں یہ چلتی ہیں زندگی کے ساتھ کیونکہ آپس میں دوست بھی لڑتے ہیں آپس میں سبلنگز بھی لڑتے ہیں آپس میں تو تو میں میں بحث مباعثات تو جب آپ ساتھ رہتے ہیں برطن کھڑکتے ہیں ہی لیکن یہ رشتہ بہت خوبصورت بہت پیارا رشتہ ہے اب نماز کا ظاہور یہ جلدی کرو وضو کر لو یہ بتانے کے لئے کون ہوتا ہے ساری زندگی آپ کا ساتھی ہوتا ہے آپ کی ماں آپ سے اس لئے پیار کرتی ہے کیونکہ آپ اس کی اولاد ہیں آپ کے سبلنگز آپ سے اس لئے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے اللہ کے طرف سے خون کے رشتے ہیں آپ کی اولاد آپ نے پیدا کی ہے اس لئے آپ اس سے پیار کرتے ہیں لیکن جو آپ کی بیوی ہے نا آپ جیسے بھی ہیں اور جو آپ کے ہزبن ہیں آپ جیسے بھی ہیں وہ ایک دوسرے سے اگر محبت اور پیار اور مخلص ہے سو یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ میں نے کہیں کوٹ پڑا تھا اور میں نے یہ اثر کو بھیر دیا اس لئے اپنی بیویوں کی قدر کریں دل کی بات کہہ دی سو جنا آج یہ ساری میہ بی بی کی باتیں اس لئے ہو رہی ہیں کیونکہ میرے شو پہ جو مہمان ہے آج کے وہ ایک بہت ہی پیارا کپل ہے دوستی ہے ان کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ایک دوسرے کی سٹریندھ اور یہ ینگ کپل جو ہے جو کام بھی کر رہے ہیں بچے بھی پال رہے ہیں گھر بھی بنا رہے ہیں سٹرگل بھی کر رہے ہیں مل کے زندگی کی بھاگ دور سمال رہے ہیں دونوں ایک دوسری کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں آئیے نا ان کے زندگی سے کچھ سیکھتے ہیں آج شان سہور میں اگر میہ بی بی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو شان سہور کا فائدہ اٹھائیں اور آج کوئی نہ کوئی ٹپس لیں اس خوبصورت کپل سے لیکن اس سے پہلے ایک خوبصورت حسینہ میرے سیٹ پہ ہوتی ہے جن کو دکھا کے میں آپ کیا آپ کا یہ جو پہر ہے اچھا بنا دیتی کیونکہ نہ وہ خوبصورت ہے ٹاپ چل رہے ہیں ان کی ریسپیز جو سیلیبلیٹی آ رہا ہے گھر میں ٹیفن پیک کرا کے میں نے سوچا ہے کہ ٹیفن پیک ایک ہم اجاد کرنے والے ہیں اپنی طرف سے شو کا شان سہور ٹیفن پیک شیف نورین انساری السلام علیکم کیسی ہے؟ بلکل ٹھیک نداب کیسی ہے؟ میں بلکل ٹھیک ٹاک مجھے یہی رٹا ہوا ہے پہلے دن آپ کی سوپر ڈوپر ہٹ ریسپی تھی جو ہمائیو ٹیفن پیک کرا کے لے کے گئے ملائی قیمہ اور پھر دوسرے دن فضیلہ اور کیسر کو مزہ آیا آپ کے انڈا کری کھا کے صحیح ہم کو بھی آیا اور تیسرے دن کل بلوچی تکہ اور کیوی کے جوس نے تو کمال کر دیا بلکل صحیح کہہ رہی ہے مطلب مزے کی وجہ سے آپ کی ریسپیز ہمیں یاد ہو گئی ہیں اب مجھے آج کی ریسپی یاد کرنی ہے کیا ہے آج کی پہلے میں ریسپیز بتا دی کہ میں بنا کیا رہی ہوں لیکن بنانے سے پہلے ہاتھ دھونے میں ریسپیز کے نیمز بتا دوں پھر میں انگریڈینٹس سے پہلے ہاتھ دھونگی نیتا آج میں بنا رہی ہوں شنواری دھوا دھار چکن کڑھائی شنواری ہمارے سیٹ پہ دھوا تو نہیں بھر جائے گا دھوا نہیں بھرے گا بلکل بھی ہلکا سا کوئلے کا وہ آئے گا ہلکا سا اچھا ایک میں بنا رہی ہوں چکن بابی کیو سانوچز وہ بابی کیو ساوس کے ساتھ بنیں گے اور ایک ڈرنگ بن رہا ہے ہمارا اورنج آنڈ لائچی لیمن موک ٹیل یار یہ بڑا اچھا کریں بڑا زبردہ چلے اب انگریڈینٹس بنانے سے پتانے سے پہلے میں دھوتی ہوں پامولیف ریڈین گلو سے ہنڈ واش کرتے ہیں اچھا جی اچھا یہ وہی ہے پامولیف نیچرلز جو کہ ہنڈرٹ پیسنٹ نیچرل ایکسٹریکٹ سے بنا ہے اور یہ آپ کی سکن کو موسچرائز کرنے کے ساتھ ساتھ سکن کو ڈل ہونے سے بھی بچاتا ہے اور اس کی جو ریڈینٹ کلو ہے نا یہ خاص طور پر میں اس والے جو ریڈینٹ کلو سے جس سے آپ ہاتھ دھو رہی ہیں اس سوپ میں شامل ہے ملک اور روز پیٹل ایکسٹریکٹ جو آپ کی ڈل سکن کو بنائے گا فریش سوفٹ اور گلوئنگ سو ہمیں اس وقت رمضان میں اس چیز کی اچھت ضرورت ہے ہے نا مجھے یہاں تک آرہی ہے ہاں ایکزیکلی ناپ کھل گئی میری ہاں جی اب آپ کیا پکا رہی ہیں ہمارے مہمانوں کے لئے خاص جو ہمارے مہمان ہیں ان کے لئے آج کیا کو کھو رہا ہے ہاں میں بتاتی ہوں نیدا آج بنا میں بابی کیو چکن بابی کیو سانوچ جس کے لئے مجھے مشرووم چاہیے ہیں بابی کیو سوس ہے سرچا سوس ہے چلی گالک سوس ہے تھوڑا سا لسن ہے اس میں کتاوا میونیز ہے اور آپ کے ڈینر رولز ہیں جس میں ہم فلنگ کریں اور چکن میری بوائل ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور ہم دوسرا جو بنائے داتش شنواری کڑھائی اس میں 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 نے وان کے جی چکن لیا ہے اس میں لیمن جوز جائے گا کیپسکم جائیں گے براؤن شگر ایٹ ہوگا لیسن ادھر کا پیسٹ ایٹ ہوگا کٹیوی لال مرچے ہیں سفید زیرا ہے اور آپ کی کالی مرچ کا پاورڈر ہے ٹومیٹو پیسٹ ہے اور یہ میں نے بنا ہے زشوان سوس سچوان کہتے ہیں ہم تو اسے ہم غلط پرناؤنس کرتے ہیں ساری زندگی میں نے سچوان سچوان کہا Shitwan زیچوان سوس ہے یہ کشمیری میرچ کا پیسٹ ہوتا ہے تو اس کا زشوان سوس ہے تھائیں میں بھی ہوتا ہے چھانیز میں بھی use کرتے ہیں ہم یہ کڑھائی میں use کریں اس کا ہم زشوان کہتے تھے یہ کہاں کاولڈ ہے کیاobi چینیز چھانیز وہ ہے آپ کی پیسٹ بنتا ہے چانیز ہوتا ہے تو چانیز کیوں's کیزین کا ہے تو یہ شنواری کڑھائی میں آٹ کریں گا اور ٹیسٹ اس کا زبدست ہو جائے گا اس کو ہم اردو میں تلہار مرچ بھی تلہار مرچ کا پیسٹ ہم انگلیش میں چائنیز میں اس کے ورد میں آج میں نے سیکھ لیا سوجوان اور کیا کیا پرنامسیشن ہے یہ ہمارے کھانے کی ریسپیس کے ساتھ وہ بھی صحیح ہوں گی اچھا وہ جو ڈرنک ہے اس کا پتائی ہے اس کے ساتھ ہم نے اورنج جوس لائچی کا جوس اور لائچی اچھا اورنج جوس نورمل جو ہوتا ہے اور ہم نے کین کی لائچیز لی ہے تو وہ لیچیز کو ہم اس میں اٹ کریں گے لائچیز یا الائچیز لائچی بولتے لیکن میں بھی میں لیچی بول رہی ہوں لائچی اچھا لیچیز لائچی ہم بیسے بولتے ہیں یہ تو ہماری انگلیش کی وات لیچی میں تو الائچی الائچی سمجھ رہی ہوں چکر آپ نے بتا دیا لائچیز رہیں گی اورنج جوس جائے گا اس میں پودینے کے پتے ہیں لیمن جوس ہے تھوڑی سی شگر ہے اس میں ایٹ ہوگی اور اس کو ہم برف کے ساتھ اس کو بلینڈ کریں گے یعنی اگر ہم پاکستانی انگلیش بولیں جی جی تو آرنج ان لیچی درنگ ہم پی رہے ٹھیک ہے مجھے تھوڑا پاکستانی بھی ہونے دیں ہاں چلے لیچی چیک ہے چیک ہے یہ بڑے مزیدار درنگس ہیں مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے آپ کی بات کل اپنی کیوی کا جوس پنایا آپ کے جو مشروبات ہیں وہ ایک جو آپ کو روز بتا چلے ہیں بلکل فریش کیوی سے انہوں نے جوس پنایا تھا لٹرلی میں کل کیونکہ میں نے پیا شو کتم ہونے کے بعد اس میں بتانا چاہوں گی اتنا کوئی مزی کا اور ریفریشنگ تھا میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی اس کی ریسیپی کیونکہ آپ کو ضرور بنانا ہے ہائیلی ریکیمنڈڈ آپ نے کیوی کا جو پلپ تھا وہ نے کالا تھا پھر آپ نے اس کے اندر لیمو پانی پاوڈر دالا تھا پاوڈر ڈالا لیمن کا پھر آپ نے اس کے اندر کالا نمک ڈالا تھا کالا نمک ڈالا تھا پاوڈینے کے پتے تھے جی پانی تھا برف تھی اور چینی تھوڑی سی وہ بھی ون ٹن ملک چینی تو لیمو پانی کی پاوڈر میں آگیا ہاں ایکزاکل وہ لیمن پاوڈر میں اچھا تھا پلیز بنایے اور دوایے دے ان کو سیریس سو اب میں آج اورنج کا چککے آپ کو کل بتاؤں گی ہمارے گھر میں آپ کو بتے کیا بلتا ہے ہم فریش گریفروٹ جوس نکالتے ہیں ہم اورنج جوس نکالتے ہیں ہم ان دونوں کو مکس کرتے ہیں ذرا سا لیمن جوس ہوتا ہے ان کو تینوں کو مکس کرنے کے بعد اس کے بعد اس کے اندر ادرک ادرک کا بھی جوس نکالتے ہیں تھوڑا سا پلپ نکالتے ہیں اور اس کے بعد افتار میں وہ پیتے ہیں یہ یاسر نے کریئٹ کیا یہ واقعی اچھا کریئٹ کیا ہے وہ مجھے لگتا آخری جو رمضان ہوں گے میں اس کو ٹریننگ کے لیے آپ کے پاس لیا کیونکہ آج کل اس پہ خواب چڑھاوا ہے کہ اس کو شیف بننا ہے تو آپ سوچیں شیف وہ بن جائے گا تو کھا کھا کے اور کیا حال ہوگا کھانے کے اتنے قریب میں نے بہت مشکل سے روک آوایا خیر اب میں اور نہیں رکھ ستی کیونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے کیونکہ جو ایک پیارا سا کپل ہے وہ ہمارے پاس آج موجود ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو میری چیٹر باکس پیاری سی مجھ سے بہت چھوٹی ہے لیکن وہ ایسی کہ وہ ہر عمر کے لوگوں کے ساتھ دوست ہے وہ اپنے ہزبن کے ساتھ ہے اس کی بھی وہ پکی دوست ہوگی اس کے ہزبن ہمیشہ مجھے کہیں نہ کہیں ملتے ہیں اور میں ان کو بولتی ہے آپ نے میرے شو پہ آنا ہے آپ نے میرے شو پہ آنا ہے یہی محنت مشکل کے بعد کنونس کرنے کے بعد آج پہلی دفعہ وہ میرے شو پہ آئیں گے میں بڑی ایکسائٹڈ ہوں چھوٹی سے بریک کے بعد ہم واپس یہاں آئیں گے اور ایک بہت ہی پیارا سا جوڑا آپ کا منتظر شانست اہور تمہیں تمہاری زندگی مباکت مجھے اپنی زندگی کو ایک اور چانس دیں سا آئیے ویلکم کرتے ہیں پہلے تو میں گئی تھی میرے شو پہ پہ پہلی بار آئے ہیں پتہ چلا نو سال پہلے ایک والنٹائنز کا شو تھا جس میں یہ آئے تھے لیکن جو باتیں میں نے اب کرنی ہے تب شاید مجھے کرنی بھی نہیں آتی ہوں آئیے ویلکم کرتے ہیں مومل شیخ این نادر نواز اسلام علیکم کیسی ہے رمضان مبارک رمضان مبارک بھئی دمات جی ادھر آئیے نا پہلے تو آپ اب وہ سلامی دینی ہے آپ کو مجھے پہلی دفعہ ایسے پہلی دفعہ آئے ہیں مطلب اس شو کے بعد نو سال پہلے والے شو کے بعد یہ آپ کے لئے ہے یولو کی طرف سے ڈیزائنر کلیکشن ڈیمی ام سمارٹ واتڈ ڈیو ڈیو سو مارچ پہ کمگ اور ایسے بھی نہیں میں ہی سارے سارے توفے دے دوں نا ایک ساتھ دوسری تمہاری ہے اور ایک دمات جی سرما ایمپورٹن ہوئی بلکل ابھی صرف یہ ہاں وسیم بدامی بائے ہمانی کی طرف سے رمضان کا توفہ وہاں تمہاری رکھ دیئے تم جاتے ہوئے پلیز بیچھیں ہاں بالکل کیا حالیں نظامہ جی رمضان کیسا جا رہا ہے رمضان بہت ہپننگ جا رہا اور ہمیشہ جاتا ہے آپ نے آپ پتائیں آپ لوگوں کا رمضان کیسے جا رہے دونوں میہ بیوی بزی بزی کیا ٹائم نکالتے رمضان میں کہ بھئی گھر پہ افتار ہو نہیں گھر پہ ہی ہوتی ہے افتار ہو پاتی ہے کیا آفیس کے ٹائمنگ نادر کے کیا ہوتے ہیں میرے تو بہت ہی فلیکسبل ہو جائے رمضان واحد ہے جس میں میں اپنے ٹائم کے فکر کرتا ہوں کتنے بجے گھر آ جاتے ہیں رمضان میں ایوریج فور اکلاک فور اکلاک فور فور تھرٹی تک آجاتا ہوں آتے ساتھ ہی میں رہتا ہے کہ ایک نپ ٹائم ضروری ہے گھنٹے دو تم ہاں کہہ رہی ہو کے نا کہہ رہی ہو نہیں نہیں میں کہہ رہی ہوں ہاں کسی ساری باتیں سچ ہیں اور وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا نا جب وقت اپنا نکالتے ہیں تھوڑا سا رمضان میں اچھا ٹھیک ہے ایک سپیز بھی دینی ہوتی ہے روزے سے پہلے تو وہ ایک ان کو وقت بھی ملتا ہے پھر بچوں کے ساتھ کیونکہ ابراہیم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سائکلنگ پہ جاتے ہیں بچوں کو پورا ٹائم دیتے ہیں ہمارا پچھلے سال ہمارا وقت تھا اس سال ایکچولی میرے رمضان میں ہر سال ہوتا ہے کچھ اس طرح کا سنا ہے بکوز ایک گھنٹہ مل جاتا ہے افتار سے پہلے میں آڈی جاتا ہوں ایک گھنٹہ ملتا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ کچھ کرنا ہے کوئی ایکٹیویٹی کرنا ہے کوئی قوالیٹی ٹائم قوالیٹی ٹائم قوالیٹی ٹائم جو ہے وہ ایکچولی ابراہیم جو ہے وہ ویٹ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ بابا کب گھر آئیں گے اور میں ان کے ساتھ کب جاؤں گا اور کیونکہ ماشاءاللہ سے وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں ارے ماشاءاللہ ابھی دکھ سارے کچھ پڑا ہو گیا ابراہیم ایک ٹھوڑا ہے ابراہیم is eight years ارے سپرداس وہ رکھ رہا ہے اس کو شوق ہے اس کو بہت شوق ہے اس نے کہا کہ مجھے پوائنٹس ملیں گے اللہم یا مجھے ایکسٹر پوائنٹس دیں گے مجھے ایکسٹر پوائنٹس چاہیے ہیں ارے واہ تو اس کا تو الحمدللہ ماشاءاللہ آپ دونے کی شادی کو کتنا سال کتنے سال ہو گئے نادر آپ بتائے مجھے تو بلکل جاد ہے ہاں چلے ٹیسٹ لے ٹیسٹ لے نا آتے ہی آتے ہی مجھکل مجھکل بارہ سال ہو گئے جی نہیں بارہ تھرٹین یارز تھرٹین چل رہا ہے ہو بارہ گئے نادر ٹھوٹین چل رہا ہے تھرٹین پورے ہو چکے ہیں ایک اچھے بات ہے نادر کو زیادہ لگی نہیں اچھے سال گزر گئے ہیں ماشاءاللہ میری میمری میں جو آ رہا ہے یہ تو نہیں آ رہا تھا کہ تم لوگ پہلے ایک ساتھ آئے ہو میرے پاس لیکن میری میمری میں جو آ رہا ہے تم لوگ کسی شادی پہ ملے تھے ایک دوسرے سے کیا یہ درست ہے بلکل ایک نہیں ہم کافی شادیوں پہ ملے تھے ہاں کافی شادیوں پہ ملے تھے بڑ پہلی وہ لیکن کیسے جسے تم لوگ کا کیسے کنیکشن کیسے پہلے پہلی اپنے پہلی پہلی ایک میچر فرینڈز تھے ایک دوسرے کی شادی تھی اس کا بھائی میرا دوسر تھا اس کی بہن مومل کی دوسر تھی مومل کے لئے کام بھی کرتی میں ان کے لئے کام کرتی تھی کرن تاریخ تم کیا کرتی تھی میں ان کے لئے کام کرتی تھی اچھا از ایونٹ پلانر اچھا این ہر ایونٹ مانیجمنٹ کمپنی اچھا اچھا میں نے چار سال کام کیا ہے اور مجھے ایونٹ کا کام کرنا بہت پسند بھی تھا اور اسی کو دیکھتے دکھاتے تھوڑا سا میں پروڈکشن میں میرا کنسٹری تو اس میں ایونٹ کمپنی میں کیا ہوتا تھے شاہدی بردی 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 کوپریٹی 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 بردی 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 اور جن کی کمپنی میں تم کام کرتی تھی ان کے دوست ان کے بھائی وغیرہ میرے دوست تھے ان کے بھائی وغیرہ میرے دوست ان کے جو پرنس اور فیملی فرنس بھی تھے وہ فیملی فرنس بھی تھے اور ہمارے سکول کے جہاں سے میں نے اونادر نے اے لیولز کیا وہاں کے پرنسپلز بھی تھے پرنسپل اور اونر آپ دونوں نے ایک ہی سکول سے اے لیولز کیا ہے جی وہاں کلاس فیلوز تھے نہیں تب نہیں جانتے تھے میں سینر تھی اور جونر تھے سیریسلی آہ آہ یہ بھی ایک ہے کہ ہمارا ایج ڈیفرنس ہے میں بڑی ہوں آپ لگتے تو آپ نے سفید بال اس لی کیے تھوڑے تھوڑے مانا کیا جاتا ہے مجھے کہ ڈائن کرنا ہے آج آپ یقین کریں میں شیف کروا رہا تھا مولا آت میں جانا ہے بیچ میں مجھے اگر سے آدھا ہے مولا میں شیف تو کروا رہا ہوں اب یہ بولے گی نہیں تم چھوٹے لگ رہے ہو تم بڑے لگ رہے ہو تم یہ کر رہے ہو نہیں تم چھوٹے لگ رہے ہو میں بڑا پوچھ کے کرنا چاہیے تھا غلطی ہو گئی ہے میں بڑا چلو اب تو کر لو بڑا جی وہ ہوتے نا کہ لڑکیاں بہت وہ ہوتی ہیں بڑے بالوں کے کٹ کے نہ آجائیں ہزبن کو نہ پتا چلے یہ ہر سے ہلٹا سین ہے کہ میں نادر کو بولتی ہوں نادر بالتے نہیں چھوٹے کر لینا یا بلکل کھلین شیف نہیں کر لینا بلکل بچے لگو گے بلکل یہ ہوگا تو یہاں پہ اور تھوڑا سا کر بھی آئے نا تو میرا موڈ آف ہوتا ہے لیٹرالی میرا موڈ آف ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ میں ان مردوں کی طرح ہوں جو وہ سوچتے ہوں گے بیوی کے بال چھوٹے ہوں گے لمبے اچھے لگتے ہیں مجھے یہ تم نے کیوں کیا ہماری پرمیشن کی وغیر ہے ہاں بڑ وہ کبھی کبار اور دکھٹا ہوں گے تو میں کوئی جلیے بڑ وہ سوچ سوچتے گے لگتے ہیں مر ان کے میرا پر کا تجم Ps لیکن ہے لوگتا ہے میرے مردوں کو معای لیکن ہے Dr. دینٹ Friends Tempo لیکن ہوتا ہے لست جو لیکن ہے میری έرک لنے tilde تعالتشauth ، ان صاحب میں ب بدون قنات کرے ہیں Tyler جیسے جب تم لوگ پھر ملے پھر کافی تم لوگ کو موقع ملا اندرسٹاننگ کا مطلب میں تو سمجھی تھی کوئی ایک شاڈی کی ڈھولکی تھی لیکنی تو پوری ایوان زیادہ ہے ویسے اتنا بھی زیادہ موقع نہیں ملا پکوز نادر سکت لندن میں پڑھ رہے تھے اچھا اچھا تو وہ چلے گے واپس ہاں تو وہ بیک ان فورت بہت ہوا اچھا اچھا کیا لگا مومل میں نادر کو شادی تک بات کیسے پہنچی شادی شادی اس سمتھنگ خالی آس طور پر لندن سے جو لڑکا پڑھ کے آیا ہے تم بھی کہیں باہر سے پڑھی ہو نا مومل میں بھی گئی تھی پر لندن اچھا میں بھی گئی تھی کمہ سرسکم چھ ساتھ شو آپ کو کرنے پڑھیں گے بلانا پڑھے گا یہ اس کی اچھائی پتانے کے لیے پوری اپیسوڈ سننے کے لیے کہ کیا کیا ہوا نہیں یہ کہ تم بات کو کٹا رہے ہو مجھے کچھ کو سننا ہے نادر اور بیسٹ موقع ہے یہ مومل کی کیا بات نادر کو اٹھریک کی تھی کہ شادی ایک بہت بڑا کمیٹمنٹ ہوتا ہے لڑکے تھوڑا دیکھتے ہیں لڑکیوں کو اچھا لگتا ہے لڑکیوں کو اچھا لگتا ہے براہ دو تین چیزیں دی it wasn't just one one i felt that she was one very decent very very decent comparatively جو میرے دوست تھے اس تائیں پہ i'm not going to judge anyone in particular مومل بہت چیزوں کا دھیان رکھنے والی کہ بھائی سب نے کھانا کھا ہے نہیں کھا ہے سب خوش ہے نہیں ہے سب کو مازا آ رہے نہیں آ رہے آج کل لوگ نہیں کرتے ہیں وہ اپنے محول بانا کے بیٹھ جاتے ہیں بہت مومل بہت چیزوں کا دیکھنا ہے اس کے اندری قوالٹی ہے انبلٹ ہے اب لوگ بولتے ہیں کہ کوئی جانبوچ کے کر رہے ہیں چارج لینے کے لیے کر رہے ہیں بہت میں تو ڈے ون سے دیکھا ہے چودہ پندہ سال ہو گیا ہے میں جانتے ہیں کہ دے ون سے یہ بھی نہیں کہ پرٹیکلر ایج گروپ رائٹ کے بڑوں کا دہان ہے بچوں کا بھی رکھنا ہے دوستوں کا بھی رکھنا ہے بڑوں کا بھی رکھنا ہے یہ ابزرف کر ریا تھا ناظر نے یہ بھی نے کر ریا تھا دوسرا یہ تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ مومل کا روب ہے سب پہ میں تو جب ملنے گیا تھا پہلے آنٹی کو ملنے سے پہلے مجھے ایک لیکچر ملا تھا کہ یہ کرنا یہ بولنا ایسے آنا ویسا میں اس ٹائم پہ تھوڑا میں اس میں تھا کہ میری پیرسنگز وغیرہ تھی اور یہ سب چیزیں سب سے مزیے کا باتا رہا ہوں سنیے گا تو مجھے ایک لیکچر پڑا پھر مجھے شہزاد کو ملنے سے پہلے ایک اور لیکچر پڑا گیا اب تم شہزاد کو ملنے جا رہے ہو میرا بھائی ہے دیکھ کے اس کا غصہ تھوڑا ایسا ہے اس کو یہ نہیں بولنا اس کو وہ نہیں بولنا ایسے بات کرنا ویسے بات کرنا مجھے ایسے لگا تھا میں واقعی میں اببہ کو ہی ملنے جا رہا ہوں پھر جب اببہ کو ملنے گیا مجھے ایسے لیکچر پڑا اس نے بہت سین بھی بہت بیاد ہوگیا مجھے اس نے پورا سمجھایا کہ بابا کو ملنے آرہے ہو پریز تھوڑا ڈریس سین سونی چاہیے آپ شیخ صاحب کو ملنے چاہیے ایسے بھائی ایسے اچھا مومن کو دی ون سے پسند تھا کہ میری شیف تھی غلطی سے اس سے اس دن شیف ہو گئی وہ بھی کلین شیف اور میں سمجھ بھی نہیں آئی کہ میں اس کو بتاؤں اور میں سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں میں جا کے پتہ چلے گا میں نے جیسی دروازہ کھولا اور میں انٹر ہوا مومن نے دو منٹ تک نہ دیکھتی رہی ہے یہ اس نے کیا کیا ہے اتنا میں نے اس کو کانسس کیا کہ انکل کو ملنے آرہے اور یہ اُلٹا شیف ویف کر کے آگی تو وہاں تو میری بھی بلکل آپ سوچیں حالت خراب نہیں کافی زیادہ اتنا سناوا تھا کہ وہ پرسنیلیٹی ہیں یہ وہ پاکستان کے سطہرے ہیں تو میں بھی شکر بھی بھی ایسی جا رہا ہوں میں نہیں کس کو ملنے جا رہا ہوں ایج میں نے ایتنی کی نہیں تھی میں کافی یونگ تھا ایتنی وینٹی 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 بہت اندر سے مجھے سٹریس اور ٹنشن ایک ہو رہی تھی کہ کیا ہوگا آپ کیسے ہوگا بات اللہ کا شکر ہے کام لی اس مودی ایا لوگوں تک تو بعد میں پہنچ رہا تھا مومل کو کیسے کنونس کیا کہ مجھ سے شادی کر لو it was a long story it took four years اچھا آپ اس تاری پہ بلائیں میں آپ کو اصل کی کہانی اس دن سنا ہوں کہ کتنے پاپڑ بہلے میں نے بھی آسانی سے کام نہیں تھا یہ میرا ایک یہ تھا کہ مجھے نادر سے شادی کرنی ہے نہیں لیکن تو میں نادر میں کیا اچھا لگا یہ تو بتاؤ مجھے نادر میں سب کچھ اچھا لگا sensible main چیز مجھے لگی جتنے میں اپنی اس اس تک زندگی میں مردوں کو یا لڑکوں کو دیکھ چکی تھی ان سب سے ہی نادر ڈیفرنٹ so ایک پرٹیکلر جو ہم ایک سوچتے آتے ہیں کہ بچپن سے کہ of course میرا بھائی میرے باپ میرے cousins everybody right and then آپ کے دوست ہوتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں ان سب سے میں کہوں گے ان سب میں کوئی نہ کوئی باتیں جو ہے کچھ نہ کچھ ملتی جلتی ہوں گی نادر was not like that typical پاکستانی آدمی ہوتے ہیں وہ کہیں کہیں تھی تم نے دیکھی ہر مرد میں ہاں ہر مرد میں دیکھی نادر میں نہیں تھی لیکن اچھی پاکستانی مرد کی بھی qualities ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ ایک برا لے کے چلو میں اس چیز کو نہیں کہہ رہی ہوں but نادر was completely different ایک وہ بات مجھے بہت اٹریک کری again نادر کا جو ہے وہ اپنے آپ کے نیچے سے دیکھتا ہے ایک مجھے ہوا کہ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ اوہ دوستوں میں compare کرنا ان چیزیں کرنا ایک اس کی یہ بات مجھے بہت اٹھتا ہے مطلب لاکھ امپریس نہیں ہوتا تھا کوئی بہت پیسہ والا اس والی چیز and تیسری بات جو major تھی self made کہ نہیں مجھے خود کام کرنا ہے لندن میں رہ کے بھی ہر اور جوپس کی اس نے کہ خود پیسے کمانے خود کمانا ہے خود آگے بڑھنا ہے خود نام بنانا ہے اور بالکل ریڈی تھا کیونکہ جب شادی کی بھی بات ہوئی تو نادر کے فادر نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک آپ کی جوپ نہیں ہوگی پر نینہ اس وقت وہ کمپیٹ کر کے آیا تھا ہم رشتہ لے کے نہیں جائیں گے اوہ تو عزیز ایک چلو ویسے تو میں کہہ رہی تھی کوئی ڈرامش رامے ہو مزہ آتا ہے کوئی نا ہو پر اتنا اچھا آسانی آسانی سے ہو گیا انہ نے کہا کہ نہیں ہوگی الحمدلللہ ماشاء اللہ دو مہینے میں جواب مل گئی نادر کو جواب مل گئی یہاں رشتہ آ گیا یہاں بات پکی ہو گئی یہ شادی ہو گیا کوئی سماج کی دیوار وغیرہ نہیں کچھ نہیں ہوا صرف آپس میں دوسرے ساری فلموں کی جو دیکھ کے میں نے کہہ رہی ہے میرے گھر میں میرے فادر وہ سماج کی دوار اچھا انہوں نے مجھے کہا میں تو نہیں رہتی انہوں نے کہا انہوں نے بولا کہ شادی کرنے آئے ہو اچھا صرف رہا میں نے کہا میرا نام ہے نادر بشیر نوار آپ نے بشیر اڑا دی ہے بیس میں سے کہہ رہے ہیں ہاں اور میں نے انڈ میں سب لکھتے ہیں سن آف جھانگیر بشیر نوار آپ نے وہ بھی اڑا دی ہے کہہ رہے ہیں اپنے بل بوتے میں نوکری لو میرے بل بوتے میں کیوں لے رہے ہو آپ یقین کریں اور میں لوگوں کو سی وی بھیجتا تھا ای وینٹ آن لار او انٹرویوز میں سی وی بھیج دیتا تھا انٹرویو کال بھی آتی تھی میں جہاں جاتا تھا وہ انٹرویو لیتے لیتے اچھا جی آپ کیوں انسپائر ہوئے آپ نے کیوں یہ کام کرنا ہے میں نے فادر اسی فیلم میں تو کہتا تھا آپ کی فادر کا نام کیا ہے میں نے وہاں جانگیر بشیر نوار کہہ رہے ہیں آپ جانگیر بشیر نوار آپ نے لکھا کیوں نہیں ہے میں نے اسی لئے منع کیا تھا انہوں نے مطلقا کیا کیونکہ میرے نام کے نوکری فردن ملتے ہیں اس فیلم میں آپ رہے ہو یومن رسورسز اور ابو بھی اسی فیلم کیا نے کہہ رہ خانی تو عائções سے آین بھی کام کر tu we mروم شاید بھی انٹرو میرے سی اسی فیلم میں اسی فیلم نے woods میں 3 اس مرین پر محمد شخص راحت کی تدیم بلکل اپسیٹ فیلڈ میں دونوں یہ شو بزنس لیکن ہے تو وہ بولنے والا اور پریزنٹیشن اور وہ ساری چیز دونوں کی ملتی جلتی ہے کہ شو بز ہے اور ایچ آر ہے مگر پھر بھی بلکل دونوں کی الگ فیلڈ تو دونوں بیٹھ کے کیا باتیں کرتے ہو آپس میں اس چیزوں کی تو بارے میں بلکل بھی نہیں بات کرتے ہیں کبھی کے بار ہوتا ہے جیسے کچھ اس کا انٹرسٹنگ ہوتا ہے تو یہ پوچھ لیتی ہے میرا ہوتا ہے تو پوچھ لیت میں بات آ دیتا ہوں یا اس کو کچھ کچھ چیزیں شیئر ہوتی ہیں بہت زیادہ تر کومن فیکٹرز نہیں ہیں میں لیکن بہت بتاتی رہتی ہوں کہ آج میرے ساتھ یہ ہو گیا شوٹ پہ آج یہ ہو گیا یا اس کا یہ چل رہا ہے یا اس کا وہ چل رہا ہے یا کبھی کچھ کوئی ڈیسیزن نہیں لے پاتی ہوں تو نادر سے بہت پوچھتی ہوں بہت بہت انڈیسائیسیو ہوں نادر یہ کروں یا نہ کروں سو ایک اچھی چیز یہ ہے بہت بار میں نے ہر انٹیویو میں آکے یہ بات بولیے لیکن آج نادر ساتھ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی پوچھو گی کہ اس فیلڈ میں بھی میں ان کی وجہ سے آئی نادر پوچھت می بکرز نادر اور فیبی ور فرنس اور فیبی نے مجھے پہلا آفر دیا تھا اور نادر سے ہی پوچھا تھا اس نے تو نادر نے مجھے پوچھ کیا بولی ووڈ جانے کے لیے نادر نے مجھے پوچھ کیا یہ ساری اتنی پیاری باتیں نا کیونکہ یہ ایک عورت کے لیے ایک لڑکی کے لیے بہت ایمیت کی عامل ہوتی ہے ساری باتیں ایک طرف لیکن اس کا کریئر شادی کے ساتھ چلنا یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے خاص طور پر پاکستانی خواتین کے لیے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہم سیریس باتیں ہونے لیکن یہ بہت ضروری باتیں بھی ہیں شانے سہور ویلکم ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں شانے سہور اور میرے پاس ایک بہت ہی پیارا ساتھ جوڑا یہاں موجود ہے مومل اور نادر کسی تعرف کے محتاج نہیں اگر آپ نے ابھی ابھی ٹی وی لگایا ہے تو ہم بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ حیرانگی ہوگی آپ سب کو سنکے کہ مومل نے ایکچلی شو بزنس میں یا جو کام ٹی وی پہ شروع کیا وہ شادی کے بعد کیا ہے شادی کے بعد کیا اور اس میں جاوید شیخ رضاڈ شیخ بیرو سبزواری سلیم شیخ یا اور بھی کوئی خاندان میں شہر سبزواری کسی کا تعلق نہیں تھا تو تمہیں کیا پہلے اجازت نہیں تھی شادی سے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ندا جی ہمیشہ پروڈکشن کرنی تھی ایونٹ مینجمنٹ کے بعد پروڈکشن پر پروڈکشن کے بعد ایکٹنگ کا ایسچ نہیں تھا بٹ نادر نے مجھے انکاریج کیا کہ وی نوٹ اگر تم کر سکتی ہو اوڈیشن ہی ہے نا اور ایک دفع دو دو دفع دو تین دفع دو جاؤ تو بڑو تو آگے تو بڑو that was literally shocking for me کیونکہ آپ اپنے موشریے میں جو آگے پیچھے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہو ان سے تو آپ یہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کروگے کوئی مرد اپنی عورت کو کام کے لیے بھیج رہا ہے اور وہ بھی ٹی وی پہ وہ بھی ٹی وی پہ کہ کافی دوستوں نے ڈسکاریج بھی کیا نادر کو فون کر کے بھولا بھی آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گے ایز آدمی بہت سارے ڈاکٹرز بھی مجھے فون کر کر کے کہتی تھی کہ ہم نے میڈیکل کیا پڑھائی کی لیکن ہمیں شادی کے بعد وہ سب چھوڑنا پڑا کیونکہ ہمارے سسٹال والوں کو اور ہمارے ہزبن کو نہیں پسند تھا بس ان کو ڈاکٹر سے شادی کرنی تھی تو کر لی مگر پھر ہمیں گھر بیٹھا دیا گھر میں علاج ہو جائے باقی کھر گھر میں ہاں نہیں شو بھی تو ماننی ہوتی کہ میری بیوی ڈاکٹر ہے گھر میں گھر کی ڈاکٹر ہے سو نادر جو ہے ایسا کیا آپ کا مائنڈ سیٹ تھا جو کہ ہمارے آدمیوں کا شاید نہیں ہوتا کہ اگر لڑکی پڑی لکھی ہے اور وہ کچھ زندگی میں کرنا چاہتی ہے کیا تھا آپ کا مائنڈ سیٹ دیکھیں شایدی کے بعد کام کا اس نے مجھ سے زکر کیا تھا جو کرنا ہے کھر میں نے دو تین چیزیں بلکل کہیں تھیں کہ پرارٹیز کرنا تمہارا کام ہے کہ گھر میں بچوں کو فائملی کو ان سب کو پرارٹی دینی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کام میں چلے جاؤ اتنا بزی ہو جاؤ آپ گھر کو چھوڑ دو براور کرنا ہے ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے جس دن یہ لگے گا کہ نہیں کہیں ایک جگہ کم ہو رہا ہے یا کئی سے مجھے لگے گا کہ ہر میں دھیان نہیں دیا جا رہا ہے یا فائملی بڑھین تو بھی ست لیتیم جگہ doivent بھی چھوڑ دون ست لیتیم کہیں کہ کھر دون بیٹھ بیٹھ ہوگی تو آپ بیٹھے بات اور دیسکس کر سکتے ہو اگر کوئی بیچ پر بیچ پر بھی آ جائے دیکھیں اگر کی دکٹر اس کی پی تائمیں بہت مشکل ہوتی اگر آپ کو اوبر ٹایم کرنا ہے یا باہر ہے ہم باقی ساری فیلز کے بارے میں بات کریں کہ اپنی اورتوں کو چاہے وہ آپ کی بیویوں چاہے وہ آپ کی بہنوں یا بیٹیوں کہ وہ باہر جائے اور کام کرے ایس فار از کہ وہ مینٹین کر سکے اپنے گھر میں بھی اپنے مشکل ہوتا ہے دیکھو ہر کو اچھا مینج نہیں کر پاتا مجھے یہ پتا ہے تمہاری سکل ہے یہ تم مینج کرتی ہو چیزوں کو مشکل ہوتا ہے کیوں نہیں مشکل ہوگا ہر چیز آسان نہیں ہوتی زندگی میں لیکن آپ کو پھر آپ جب گھر آتے ہو اور آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ بچوں کے پاس آرہے ہیں آپ اپنے ہزبن کے پاس آرہے ہو یا اپنے سسرال میں آرہے ہو تو وہ فیلنگ آپ کو اندر رکھنی ہے ہاں رائیٹ کہ وہ فیلنگ کھاکے آرہے اور شکل پر جیت شامل آرہے ہو اور یہ کیوں بیٹھ کے آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں یا اب ساس آگئی اب سسر آگئی اب نادر کہہ رہا ہے خاندان میں بھی چلو اور یہ بھی کرو اور بچوں نادر یہ پرابلم تو نہیں ہوئی کہ شو بیز انڈسٹری کی لڑکی سے شادی کر رہے ہو آپ کی فیملی بالکل ہی شو بیز سے الگ تھی وہ تھا نا فلم سٹار کی بیٹی فلم اور ڈرامے اور ہمارے آپ کو پتے ہیں نا کیا کونسپٹ ہوتا ہے سو وہ والی پرابلم نہیں فیس کرنی پڑیا کچھ بھی نہیں تھا دیکھیں جیسے میں نے کہا سو ایک چیز تو میں خود بھی کہوں گا میں کوئی اپنی یہاں پر تعریف نہیں کر رہا اگر میں محمل کو اجازت دیتا تھا یا دیتا ہوں کہ کام کرو تو میں یہ نہیں کہہ سکتا پھر بچے خود پل جائیں گے اس کا اپنی اگزامپل دوں گا جب ہم امریکا گئے تھے جب ابراہیم پیدا ہوا تھا محمل تو افکرس سرجری میں تھی تو ابراہیم کو لے کے آئے پہلا بی 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 تھا ہمارا گھر کا کوئی بھی نہیں تھا صرف آنٹی تھی ساتھ مجھے میں محمل سرجری میں ساتھی تھا تو جب جا رہے تھے میں نے تھی ساتھ جاتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہے تو میں چلا گیا اور اس نے یعنی جاکی جاکے جگہ پہ رکھا اور اس نے نے بولا ہے یو گو تو میں نے نے جی تو میں اردو میں بتا دی دوں کہتی ہے چلے آپ کا بچہ ہے خودی ساف کریں خودید کھو دیو کہی تو میں نے ایک دم سے اس کو دیکھا انگoleہ یہ میرا پیلا ہے تو میں نے کونسا کر کے دوسرا تیسرا ہے اس نے خودے سٹارٹ تو کرو اس چھڑو تو سئی وہ پیمپر لائی اس نے مجھے پکڑایا اس نے مجھے خودی باندھو خودی کھولو خودی کرو بہت بار اس وقت ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا کہ محمل کرے گی رائی میں نے خودی کیا پھر اگلے دن شاور دینا تھا وہ آئی کہتی کہ شاور دیں میں نے بولا یہ اتنی سی چیز ہے پہلی بار دیں شاور دیں شاور دیں میں نے شاور دیں شروع کر دی رائی میں جو بہت کر رہا تھا کیونکہ بیٹا جو بھی تھا اس وقت مجھے تھا پہلا 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 پ شوٹ چلی ہوتی ہے ٹراول کرتی ہے جب واپس آتی ہے تو میں گہری سانس لے کے بولتا ہے بھائی بس یہ دون ہے تمہارے حوالے تمہارے ہوا لے تمہارے کام جانے اب میں اپنا تھوڑا بریک لے رہا ہوں پاندہ دن کے لئے اس نوڈا میں ٹراول کروں پر میں سانس لے کے پھر اپنا تھوڑا مجھے کوئی چیز کرنی ہو جیسے کوئی ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنی ہو تو میں اپنی ایکٹیویٹی سٹارٹ کر لیتا ہوں تب رائی اچھا دامو کی حد تک تو صح یہ ہے ٹھیک ہے نا لیکن اب بولی ووڈ کی فلم کی اجازت دے نا اس لیے کہ میں اجازت کی بات اس لیے کر رہی ہوں بار بار کیونکہ ہمارے ہاں ہے یہ کچھ بھی کہلے ہم کتنے بھی موڈن ہو جائے ہزبن کی اجازت ہے کہ ہی سب کچھ ہوتا ہی ہمارا کلچر ہے میں اس طرح بات نہیں کر سکتی کہ اوہو بہت ساری لوگ کہیں گے اجازت اجازت کیا لیکن یہ ہے جنرل ہمارا کلچر ہے اجازت نہیں it's basically mutual discussion it's a mutual understanding exactly یہ صرف اس job کے بارے میں نہیں ہوتی آپ کے گھر کے کئی اور باتیں ہوتی ہیں جو آپ یہ نہیں کہتے کہ اجازت ہے یا وہ چیز ہے اجازت دے کے بھی آپ اپنے ہزبن کو اجزت ہی دے رہے ہوں بالکل بلکل کہ اگر اس کو آپ بڑھا کے آپ بھی ساتھ میں بڑھ رہے ہیں کوئی انڈویجیل نہیں اشادی کے بعد there are two people who are living one life exactly so وہ separate separate نہیں ہو سکتا تو آپ اس کو اجازت بھی بول سکتے ہو اس کو آپ consent بھی بول سکتے ہو اس کو آپ mutual understanding بھی بول سکتے ہو یہ ہی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اچھی marriage کو آنگے لے کے چلتے ہیں تو اب میں وہی پوچھنا چاہیتی کہ Bollywood کی film you'll be shot I tell you because oh my god Mohamal کو بھی یہ کبھی کے بعد تو بہت انوائی ہو جاتی ہے مجھ سے ہماری لڑائیاں بھی ہوئی ہے اس بات کے اوپر میرا اچھلی اس بات پہ میرا belief system بتانا دینا live show ہے ایک ہی ساں جو بہت بات کر رہا ہے اچھلی بہت کبھی بات ہے اور پہلی بھی یہ پہلی بھی بات کر چکا ہوں کہ لوگوں کا حانا چاہیے میرا belief system بہت س اللہ کے ساتھ بہت 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 سٹرونگ ہے اور میں یہی کہتا ہوں کہ چاہے میں شو پہ بیٹھا ہوں چاہے میں گھر جا رہا ہوں چاہے آ رہا ہوں چاہے میں بچوں کو دیکھ رہا ہوں گھر چل رہا ہوں کچھ بھی کر رہا ہوں بعد ایک شامن کا مرض صح بھی گی چار میں نیکر رہ میں کہا مالقول Helen نہیں ہنا ہو گا نہیں اگل لگا تو بہتر ہی دونلوں گا جب ان کی بولی ووٹ فلم جب اعلی فلم ان کا ادود پیدا ہوا اس نے کہے کہ مجھے بولی وڈ فلم آفر ہوئی ہے تو میں نے کہے تو بچہ کسمت لے کے آئے جاو کہتی کہ کیا مطلب ہے میں نے کہا بھائی ماننی کی بات ہے کہ سب کہتے بھی ہیں کہ بچہ اپنی کسمت لے کے آتے ہیں تو اگر وہ بچہ اپنی کسمت لے کے آئے ہے کہ تم نے دو سال تک کام نہیں کیا اور ایک دم سے بولی وڈ فلم آگئی تو اس سے بڑھ کے اور کیا سائن کیا آئی بھی آفر بچے کے بعد بچے آئی اس سے بڑا سائن کیا ہے ابراہیم ریٹلی کیا دیڑھ مہینے کا تھا دیڑھ دو مہینے کا تھا تو ایسید جاؤ تو شیئی سید یہ کیسے ہوگا تو میں جیسے ہوتا ہے ہو جائے گا بچہ کیسے بچہ کیا 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 پھر چلی گئی تھی بس پھر کر دیتے تھے بیسی کی فلاننگ تھی افکرس بیٹ بی گین ہوا تھا کیونکہ سی سیکشن ہوا تھا میرے ڈیریکٹر کا بہت بڑا آتا ہے مدستر سر کا کہ انہوں نے مجھے ڈائٹ پلان پر رکھا تھا انہوں نے مجھے چار سے چھے میرے آڈیشنز ہوئے تھے انہوں کو میری لینگویج انہوں کو میرا اردو اردو بولنے کا طریقہ وہ پسند آ گیا تھا انہوں نے کہا ہمیں یہ زویا کے لیے یہی چاہیے اور بابا کی طرف سے یہ تھا نینی وہ تو کرے گی نہیں اس کا تو بچہ پیدا ہوا ہے گھر میں بھی یہ تھا کہ نینی ہوئی نہیں سکتا میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر نادر نہیں ہوتا تو کافی چیزیں جو میں نے اپنے زندگی میں کیے وہ میں نہیں کر پاتی بکرز نادر نے جتنا مجھے پوش کیا ایڈون تنک کوئی کر پاتا میری اور بھی اگر کوئی فاملی میمبرز کی بات کر لے یا آگے پیچھے جتنے بھی لوگ تو ان کی بات کر لے وہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا کیا بات ہے زبردست یہ والی پارٹنرشپ بیسکلی لمبی ریس کا گھوڑا ہوتا ہے وہ والی بات ہے اور اس کے یہ مطلب نہیں کہ everything is perfect نادائیاں بھی بہت ہوتی ہیں تو یہ ہی تو نارمل ہے یہ نارمل ہے اور کیا کہ آگے ہم یہ بات کر رہے اور سب پہلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھی بہت لیکن نادائیاں بھی ہوتی ہیں آپ کی نادائیاں ہوتی تو کون مناتا ہے پہلے میں ماشاءاللہ نادر کو چید بھی اس بات پہ کیا کیوں کیا کیوں ویدو ای ہی تو سوری فرس ہاں بٹ سوری بھی یہی بولتا ہے اب نادر کو چٹ پٹ مان جاتی ہے ای نادر مشکل تو نہیں ہے میں کونچہ کوئی کھیجتی ہو ایک دو تین چار دے آپ کو پتہ نہیں چلتا ہوں بیس ہے تو پتہ نہیں ڈراما چل رہا ہے خطم ہوگی ہے فرس کٹ ہے سیکنڈ کٹ ہے تھرڈ کٹ اچھا یہ بھی تانے بھی پڑھتے ہیں دیش لڑائیوں میں اچھا کہ تانے کے یہ ایکٹنگ ہو رہی ہے پہلے تو صرف محمل تھی نا اب تو ابراہیم بھی ہے مزہ مجھے تاب آتا ہے جب ابراہیم اور محمل کے لڑائی ہوتی ہے ابھی آنے سے پہلے تھوڑی در پہلے اس نے اس کو کچھ کا وہ فلیون نیچے ہو کے میرے پاس آ گیا فلڈراما آن تھا فلڈراما آن تھا اس کی طرف سے بھی میری طرف سے دونوں کی طرف سے اور دو سیکنڈ میں اس نے وہ شو دیکھا لیتو پاہستان پہ وہ اس میں شروع ہو گیا اور میں نے دو سیکنڈ کے لئے دیکھا میں نے دونوں کو دیکھو درامی نہیں ختم ہوتے ابھی دو منٹ پہلے ڈانڈ کھائی ہے ناراض ہو کے میرے پیچھے یہاں آکے بہل رہی ہے اور دو منٹ کے بعد شو دیکھ رہا ہے فل خوش ہے اور دو منٹ کے بعد اس سے بات کر کے نورمالائز تو یہ ہمارے گھر میں تو یہ تھوڑا بات چھوٹی بھی ماشاءاللہ شروع ہو چکی ہے فل درامے مطلب کہ تینوں پیسز آپ کے درامے باز ہیں نادر مجھے لڑائی کی ہم جو بات کر رہے تھے نادر is a very quiet person تو نادر بحث نہیں کرے گا نادر کا یہ اور یہ تو پوری وکیل ہے نا اور میں تو اندر گزوں گی میرے دوستوں سے آپ اگر پوچھ لیں تو وہ کہیں گے اللہ اس کی تو اس کے آرگیومنٹ ختم نہیں ہوگی جب تک یہ جیتے گی نہیں تب تک یہ ختم نہیں گا نادر کا یہ کہ آرگیومنٹ ہو ہی نہیں پاتی ہے بکوز یہ بولے ہی نہیں وہ اچھوائی سے اچھا یہ رومانٹک ہے نادر بیسے رومانٹک بھی ہے لیکن سائلنٹ بھی ہے ہر قسم کی خوبی ہے آدمی تو ایکسپریسیب بہت کم ہی ہوتے تو اب اگر یہ سائلنٹ بھی ہے تو ایکسپریشن اس کا رومانس کا کیا ہوتا ہے بھائی میں نے سنے ایک دفعہ پلین میں ایک بھی بھی بھیجاتا ہے ان کے کچھ زرہ نا کچھ ہائی کلاس کچھ اچھا ہی سوچ رہا ہوتا ہے نا کچھ زندگی والا کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوگے وہ نہیں ہوگا وہ کیا چکر تھا جو پلین میں کےک آ گیا تھا وہ کیا چکر تھا نادر کو یہ تھا کہ اس وقت میں خالصا میں لندن سے یا یو ایس کہیں سے آ رہی تھی اور میری بارہ وجنگ پہ جو میری حساب سے اس جگہ پہ جو بارہ بجیں گے وہ مومال کی بردے ہوگی کیونکہ مومال اس ٹوالو کلوک میں ہوگی ناٹکی وہ یوکے میں ٹوالو کلوک تھا یا کراچی میں مومال جہاں ہوگی تو اس نے پتہ فلائٹ سکیجول دیکھ کے ان سے ائرلائن سے بات کر کے اور وہاں پہ یہ بولا کہ جب آپ کے جب آپ لوگ جہاز میں ہوں گے اس ہوا میں ہوں گے تب بارہ بجیں گے تو آپ نے اس سکت یہ کچھ جو ہے ان کی پاس جا کے لائکے نادر یہ کیسے کیا بھائی یہ کہ آہ سے خوج نکالی میں نے بات کی تھی مجھے خود بھی نہیں باتاتا ہو تو میں دو تین لوگ نے منا گر دیا اور میں پاگل ہوں گے امریٹس کی فلائٹ ہے مطلب چھے سو پیسنجر ہوتے کچھ بھی بردے ہوگی تو میں نے ٹرائی کرنے میں گیا ہے جاتا ہے امریٹس سے دماغ میں آیا ہے اس سے بہتر کے بردے پہ جہاز میں کیلے کوئی دوست بھی نہیں سارے گفت سے مہنگا گفت تو میں نے امریٹس فون کیا میں نے ان سے باتواد کی وہ نے کہا ہے پہلے نے کہا ہے we've never done this تو میں نے کہا ہے something's new every time try it out آپ کے لئے بھی شادہ ہو جائے گا اور تھوڑی دیر کے ایک دو دن کے باز ان کے مجھے جواب آیا ہے آپ ہمیں پاسنجر کی ڈیٹیلز بھیجیں ٹکٹ بھیجیں اور ہمیں بتا دیں کیا فلائٹ ہے کیا نہیں ہے کیا 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 ہے تو میں نے کہا ہے کوئی بھی کیا میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے جہاز میں کیا نہیں لگے گی ہم کے لئے دیں کیا نہیں کر سکتے تو میں نے کہا ہے کوئی بھی ایک سلائس لے کے جا کے آپ بس ان کو میدر سے برد دیوش کر دیجئے گا that's it it was not a slice it was a round shaped cake اور چھوٹو سا تھا مومد but it was a proper جب یہ تمہیں surprise ملے پر میں تو شوق میں دردر دیکھنے لگے میں نے کہا کوئی آنے والا ہے کچھ ہونے والا ہے کہ کوئی flight پہ ہے نادر flight پہ تو نہیں ہے کہ آ کے دبا but no that was just the cake but that was also like وہ خیر میں نے اس بات پہ مجھے یاد ہے کہ میں بہت انٹریوز پہ جا کے ایک گھسی پیٹی سٹوری بول بول کے تک نہیں ہوں next surprise جتا بڑا کب آنے والا ہے تو مجھے پلین میں بہت دو ہاں ٹھیک ہے نا تم ملو کہ تمہارا بردے گفت ہے اور بردے آنے والی ہے تو تم وہ مجھے کرنا ٹھیک ہے تاکہ اپنے انٹریوز کے لیے نہیں کہانیوں چینج کر سکو کہانیوں نے میرے پاس تو تم نے کبھی نہیں بتائیتا کانیا بہت ہے ابھی دو سال پہلے بھی اس کی بردے تھی اس نے مجھے کہ اس کی بردے تو it's impossible کہ بھولنا بھولنا نہیں بھول تو میں بالکل نہیں سکتا سوال ہی نہیں پیسے ہاں پلان کرنے impossible ہے بکوز 15 میں کو تھی ہے تو 14 میں تک ہمار کر لوں پتہ نہیں سوچنا ہے میں باتا رہی ہوں ایسے نہیں کر لو ایسے کر لو یہ کر لو وہ کر لو لیٹرلی 14 میں کو صبح پھر میں بھولتا ہے یار خدا کے واسطے چوبیس گھنٹے میں کچھ نہیں ہو سکتا جو ہونے آخری چند لمحات میں ہوں بسکلی لاس منٹ پلانر نادر اس پر پلاننگ کے ساتھ چلنے والا اچھا اور میں ہوں کہ اچھا بس ہو جائے گا خود ہی تو کرنا ہوتا ہے تو میں کروں گی اور وہ پرپر ہے بکوز آپ کو کالندر میں لکھنا ہوتا ہے لوگ کو بولنا ہوتا ہے چیزیں کرنی ہوتی ہیں کہ جیسے کہ میری بہت بڑی بیماری ہے کہ میں میسیجز کا رپلائی کبھی کبار نہیں کرتی تو وہ بیماری بھی نہیں ہے کہ وہ بس ایک عادت ہے تھوڑا سا مجھ سے وہ ہو جاتا ہے تم دونوں میں زیادہ ڈسپلین جو ہے وہ تم اپسلوٹلی اپسلوٹلی تو وہ جو ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ we have to reply we have to tell people پہلے سے یا کوئی چیز رینج کرنی ہے تو لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے بے شک وہ جو بھی ہیں آپ کو ہمیشہ ان کو وقت دینا ضروری ہے تو وہ ڈسپلین زیادہ ہے نادر تو اس ساتھ سے تاریف کرتے ہیں آپ اپنی بیگم کی جب تیار ہوتی ہیں پیاری لگتی ہیں تو ہوتا ہے کہیں بھی مو سے ایک دم بغیر پوچھے نکلتا ہے تاری آج بھی جیسے بولا تیار ہو کے اور اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں نے دیکھا تھا کہ تم نے جو بھی پکچرز لگاتے ہو گھر بہت پیارا سیٹ کیا ہے اس میں زیادہ کریڈٹ کس کا ہے نادر کا کے مومل کا وہ پورا سیٹ مومل نے کیا تھا دسپلینڈ میں نہیں پوچھے وہ سیٹ کی پوابات کریں سیٹکلی جو چھت کو بہی تک رہے ہیں وہ مومل بسکلی کیونکہ میرا بیکڈراند بہی تک ریل اسٹیٹ کا بھی کام ہے اچھا 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 کیا چیز کہاں جائے گی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ سب مومل کا ساتھ اور جب ہم لوگوں کی چھت بھن رہی تھی تو کام چل رہا تھا اور ہوتے 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 مجھے تو کووید ہو گیا تو میں تو پندرہ دن کے لئے یہ سب اس کے سر پہ آکے گر گیا اور وہ سارے ورکرز بھی سارے باقی جتنے بھی ڈیزائنرز کہ کیا رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا ہے کونسی ٹائلیں تو میں بیلکنی میں بیٹھا ہاتا تھا یہ اوپر سے مجھے آوازیں آ رہی ہوتی نہیں یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو ان کو تو کووید ہو گیا وہ کمرے میں کپلز کچھ گولز ہوتے ہیں جیسے فار اگزامپل چھٹی پہ جانا ہے اس طرح کی گاڑی خریدنی ہے یہ زمین لینا ہے یہ گھر بنانا ہے بچوں کا سکول تو آپ دونوں نے کوئی گول سیٹ کیا اپنے فیوچر پلاننگ کے لئے کہ ہم نے یہ کریں گے اب ہم یہ کریں گے اب یہ پیسے جمع کر کے ہم یہ کریں گے جو دونوں سیلف میٹ ہوتے ہیں جیسے مومر بھی اپنا خود ارن کرتی ہے آپ بھی اپنا ارن کرتی ہے دونوں کے اببائوں نے ایسے ہی کیا کہ خود کرو جو کرنا ہے بلکل تو تم لوگ گول سیٹ کرتے اپنے لئے کچھ بچوں سے بہت ہوتی ہیں بچوں سے پہلے تو بہت کم ہوتی تھی کیونکہ کوئی یہ نہیں ہے کہ نادرکوک بہت کوئی لمبے بڑے شوق ہوں یا میرے کوئی بہت لمبے بڑے شوق ہوں لیکن ریسپونسبلیٹی کی بات کریں جب بچے پیدا ہوئے تب یہ ہوتا ہے کہ اچھا وہ کونسی انورسٹی جائیں گے اچھا ان کو پاسپورٹ اچھا ان کو پاسپورٹ ابھی سے شروع ہوگیا تم لوگ کیونکہ افکوس ریناتبا جی اکر آپ یہ سوچیں کہ اتنے مہنگی چیزیں ہو گئی ہیں اور ایک ایک ریواج ٹائپ بن گیا ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا کبھی کبار جو میں اس سے دسکاس کرتی ہوں کہ باہر بیجنا ہے بچوں کو کیوں پاکستان میں کیوں نہیں پڑھ سکتے تو وہ ایک ایک چیز ہوتی ہے چلو ٹھیک ہے ان کو پاسپورٹ دلوا دیئے ہیں تو چلو اب باہر کے رولز بھی بدلتے رہتے ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنس کی لوگ ہیں تم لوگ ابھی پڑھائی کا سوچ رو گھر بنانا گاڑی فلانا ڈھماتا ہے گھر بڑھ نہیں بن سکتے بھائی ہاں گھر نہیں بن سکتے بہت مہنگائی کا سوچ تھے پرانے زمانے کے کپلز گھر بنانے کا سوچ تھے میں یہ سوچیا ہم نے ہمیں شوق بھی نہیں بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہ میں ایک بریک کے بعد واپس آ رہی ہوں آج کل کے کپل کچھ الگ سوچ تھے زندگی کو لے کے وہ ہم جانیں گے بچوں کی پڑھائی واہ سبردست پراپٹی نہ دو ایڈکیشن دے دو کونسیپ چینج شانے سہور ویلکم ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں شانے سہور نادر اور مومل کے ساتھ اور ہم بڑے مزے مزے کی باتیں کر رہے تھے بریک کے دوران بھی سوشل میڈیا کتنا آپ لوگ فالو کرتے ہو اور اچھا نہیں ہم بریک پہ جانے سے پہلے بچوں کی پڑھائی کی بات بچوں کی پڑھائی ہاں واپس آ جائے اسی بات پر ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جو آج کل کے کپل ہیں وہ کچھ اور سوچتے ہیں بچوں کے فیوچر کو اپنے فیوچر کو لے کر ہمارے امہ اببہ اور ہم بھی جب تم لوگ کی ایج کے تھے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ اچھا جی جائیداد بنا لو بچوں کے لیے پراپٹی بنا لو تم دونوں کا کیا کونسپٹ ہے اس چیز کو لے کر میرا تو نہیں ہے ایجوکیشن ناورڈیز جیسے یہ کہہ رہی ہے کہ کیوں ہوں باہر بھیجنا ہے کیوں ہوں یہ کرنا ہے جو اللہ اپنے خوالی اپنے یہ ناورڈیز جیسے ، بچوں کے لیے نہیں چاہیی انگر آپ چیز کو لگا اپنے خوالی اپنے خوالی اپنے خوالی اپنے خوالی بچوں کے لیے تو آپ کو اس کے لئے پلان کرنا ہے بہنچلی آپ کے لئے تو نہیں آپ کے بچے کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ قولیٹی ویڈیوکیشن نہیں ملے گی صحیح ہے تو ظاہر ہے وہ چیز بہت پرارٹی رکھتی ہے میرے لئے سیکردلی دیکھیں جہاں تک جایداد بنانے کی اور گھر بنانے کی اور یہ سب کننے کی ہے ہم لوگ بھی تھوڑا اس چیز سے ہٹتے جا رہے ہیں ہم لوگ کا مائنسٹ والا نہیں رہے جو ہمارے مہاباب کا تھا اور میں تو یہی سوچتا ہوں کہ ہمارے بچوں کا تو بلکل بھی نہیں ہوگا ان کو اپنی ایک انڈپیڈمنٹ زندگی چاہیے ہوگی ان کو اپنا ایک محول اپنا خود بنائیں گے یہاں رہیں باہر رہیں جہاں بھی رہیں دیکھو نو کتنا کنسپٹ چیز ہوئے پہلے ایک آدمی کمانے والا تھا دس کھانے والے ہوتے تھے پیچھے ہوتے ایک بندہ کمارا ہے اور وہ بچارہ بہنت کیے جا رہا ہے اور سب گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹمز تھے یہ سب کچھ تھا اب نیاں بی بھی کام کرے ہیں بچے بھی کام کرے ہیں سب چینج ہو رہے ہیں سب چینج ہو رہے ہیں اچھا میرا بہت ہی ایک سٹرونگ بلیو ہے اور جو آپ دیکھتے بھی آ رہے ہو کہ دیکھیں اب حالات نیراجی واقعی میں بہت بڑے پورے پاکستان کے بہت بڑے میڈل کلاس لوگ کے ہمارے غریب لوگ کے جتے بھی لوگ ہیں سب کے بڑے ہیں تو آپ اس اس میں یہ سوچنے لگے کہ آپ اپنا گھر کیسے بنائیں گے from scratch کہ یہ نہیں کہ آپ کے ماں باپ نے کوئی پروپٹیاں دی نہیں ہے یا کچھ ہے یا اس پلوٹ پہ آپ کچھ بنا لو اور سیف کر لو ان چیزیں کر لو وہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی بلکل بھی نہیں سو میرا یہ سوچنا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو دیکھیں جو کھانے کو اور ایک کھانے نہیں پورا پڑھ رہا کھانے نہیں پورا پڑھ رہا کرایا دینا بجلی کا بل دینا اور جس طرح سے ٹیکس اور بجلی کا بل سب کچھ بڑھ رہا ہے تو ان کی تو خواہشات اور بچوں کو آگے پڑھانا اور چیزیں کرنا وہ تو ابھی کی فیسے سکول کی نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ اگر تھوڑا سا سوچو سب کے بارے میں اور اگر آپ صرف یہ نہیں سوچو کہ میری فلکانہ دوست کی یا میری فلکانہ مامی کی چاچے کی بیٹی یہاں پڑھ رہی ہے یا اس کے بچے وہاں پڑھ رہی ہیں تو آپ اس ریٹ ریس میں پھنس جاتے ہو تو تمہارا کیا کونسپ ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو جائداد نہ دو ایڈکیشن دے دو نہیں نہیں ایڈکیشن تو دو میں یہ بات کر رہی ہوں گھر برانے کے اوپر کہ گھر نہیں آپ بنا سکتے ہو اور آج کل کے جو جو مہنگائی ہے جو مہنگائی ہے جو پرپٹی کی پیسے ہمارے اممہ بڑے بڑے اچھے وقتوں میں بنایا بہت اچھے وقتوں میں بنایا تھے میں ایڈکیشن کی بھی بات یہ کروں گے کہ انٹرناشنلی پی کرنا بہت مہنگا ہو گیا ہے اگر کر پائیں گے لیکن تم نے سمجھداری کی نا بچے ادھر پاسپورٹ میں جائے گا میں نے پاسپورٹ میں نے ایک چیز سی سے آدھی ہو جاتی ہے نینا جی اس کے بھی رولز چینج ہوتے رہتے ہیں ہر سال اب یکی کا رول ہے کہ اچھے آپ کو ہائی سکول اور eleونتھ گریڈ وہاں پر کرنا ہوگا تو پھر میں نادر کو کہتے ہیں لیکن میں کچھے مسلم ہوگا بچوں کے ساتھ یا تو تمہیں جواب لینی ہوگی وہاں ہاں ہاں آبیا ہے ابھی چھوٹے ہیں ابھی چھوٹے ہیں کبھی 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 چھوٹے ہیں یہ ہے یہ پرابلم ہے اور میں سی لے کہتا ہوں کہ زیادہ کنفیوزنگ بھی کیوں ہوا ہے ابھی بارٹ ٹائم ہے ہم لوگ اس کے کنٹری ہم اپردکٹی بل سٹیج میں آ چکے ہیں تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ پانت سال میں پاکستان کے علاق بہت اچھے ہو جائیں گے یہ تب سے ہی ہے جب ہم تم لوگوں کی ایج کے قپل تھے یہ تب سے ہی ہے اچھے بہت چیزیں بہت خراب حالات بھی آئے ہیں ابھی بہت خراب ہے آپ کو وہ بوری بن لاشیں یاد نہیں ہے سو وہ بہت خراب حالات بھی آئے ہیں میں آپ سے اگری کرتا ہوں بات میں آپ کو باتا ہوں اچھی باتیں کرتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں سیپچولی بھی چینج ہو چکی ہیں چیزیں سیئے پہلے آپ کی سناچنگ اگرہ اتنی اس لیول پہ کھلے ہام نہیں ہوتی بہت زیادہ ہوتی ہے سناچنگ اگرہ سیئے پہلے آپ کی سناچنگ اگرہ نادر کیوں ہوتی ہے آپ یہ دیکھو نا کہ وہ زیادہ کیوں ہی ہے کیونکہ حالات خراب ہوئے نا اب وہ بندہ کیا کرے نادر پہلے بھی ہوتے تھے اب سوشل میڈیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ پتا چل جاتا ہے یہ بھی ہے چیزیں وائرل ہوتی ہیں پتا چلتا ہے لیکن بائے ماں تو آپ کے جو خاندان سے آپ یہ لوگوں سے سن رہے ہوتے وہ تو سیمی ہے نا چلو ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو ہم سوشل میڈیا پر آتے ہیں کتے ارکتے ہیں آپ نے سوشل میڈیا پر نادر تو بلکل بھی نہیں ہے میں بہت سلو ہوں جتہ مجھے ہونا چاہیے سوشل میڈیا اور اس اندسٹری میں رہنے کونسپس بہت زیادہ ہیں یوٹیوب بھی کھولنا ہے تو تم اپنے فانس کے جواب دے پاتی ہو میرے جو فان کلبز ہیں ان کی گروپز پرنے میں ہیں تو ان میں کر دیتی ہوں ابھی تم نے لائیف جواب دے لائیں کیونکہ جو تمہارے فانس ہیں جو تم سے سوال کیا اور بھول چک ہو گئی تم سے نہیں تم ان کے جواب دے سکی تو چلو لائیف تم جواب دے یہ ہے کچھ یہ کیا ہے دکھاؤ بھائی ٹیم اکھے جی یہ آپ کی تصصیر ہے اس کے اوپر اینی سیز ہیپی انیورسری مومل باجی نادر بھائی نے آپ کو ایکٹنگ کے علاوہ شادی کے بعد کن معاملات میں سپورٹ کے یہ میں بتا چکی ہوں یہ بتا چکی ہوں یہ جواب ہو چکا ہے پروگرام یوٹیوب پہ جا کے روائنڈ کرو شروع والے سیگمنٹ میں ہم نے یہ بات کر لی ہے دوسرا سوال جی یہ ہے شہزاد کی پکچھے مومل کے ساتھ اور سوال ہے احسن راشد پوچھ رہے ہیں ہماری بہن تو ہم پہ خوب روب جماتی ہے کیا آپ بھی شہزاد کو روب میں رکھتی ہے مومل اب کیا تمہارا کھایا پلٹ گئی ہے میری پوری کوشش ہے اور میرے اندر یہ ایک چیز ہے کہ میں نے رکھا ہوا ہے بٹ ریالیٹی یہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے اور میں اس ریالیٹی کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کیا ایسا ہے نادر تم گواہی دو مومل کے ساتھ جو ایک چیز مجھال سے خراب ہوئی ہے زندگی میں میں کہوں وہ یہی ہوئی ہے کہ میاں بھی بلکل بھائی جیسا ملا خام ہوش اور بلکل سٹریٹ فوروڈ کوئی دو باتیں نہیں کرنی سٹریٹ بات کرنی اور غصے میں ہم دونوں ہمارے یہ کہ اگر نہیں آیا نہیں آیا اگر آگیا تو مومل اگر میں پریکٹیکلی دیکھوں تو گھر سی بھنجو تو بہتر ہے ہمارا غصہ ہے تو ہمارے دونوں دونوں کامی روشتاد کا میں دیکھ چکا ہوں کنٹرول کے بہار ہے بلکل اس پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا آپ سے نہیں تھوڑا تھوڑا کر لیا کرو بھائی نہیں تھوڑا کرتے ہمارے کرتے ہیں ایک ساتھ کرتے ہیں اور ڈائریکٹ مومل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دونوں جگہ سے پھنچ گئی ہے اور یہاں بھی زیادہ پھنچ گئی ہے تم لوگ ٹیم اپ بھی ہو جاتے ہو بہت دفعہ ہوتا ہے ایک ساتھ دونوں سالہ بھینو ہی کہیں گے نا کیا کہیں گے سالہ بھینو ہی نہیں اب بھائی بھائی ہیں میں اکیلی کافی ہوں انہا میں کبھی کے بار ہنا کو اپنی سائیڈ پہ کر لیتا اب زادہ بھائی بھائی ہو جاتے ہیں تو میں تو ڈائریکٹ بولتے ہیں سالہ دیئے سین ہے مومل آر یہ بات پہلے اس کا مطلب ہے کہ سیزادہ کوئی روم نہیں ہے مومل کا کوشش تو بہت ہے کوشش بہت ہے اور سوچ بھی ہے اور بلیو بھی ہے بڑت ریالیٹی میں یہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے شرزاد کا ایک جملہ آتا ہے اور بہت سوہہی نہیں ہمیں پوراً بھی تو نہیں مارک گئو گی نہیں نہیں ہمیں دیکھتا ہے بڑت اک اندر ہاں ایک ایک ہوتا ہے ڈر بھی ہے مومل کا یہ ہے جیسے میں آپ کو خبرتا ہوں چھوٹا سا اگزامپل جیسے افتاری ہوتی تھی نا ہم جاتے ہیں آنکل آنٹی سب ہوتا ہے مومل کا جاتے ہیں یہ لاؤ وہ لاؤ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے شرزاد آئے گا ایک دم سے فل اپنا سیدھا کے بیٹھے گا شور کیوں کر رہے ہیں اپنے گھر پر افتاری کر لیا کرو اور خاموشی پس پر پر شرات کا مولا وہ میں اس کے لئے کہ میں نے بحث نہیں کرنی ملکے گا پھر میں ہی ترموڑے گا اور برو کیا ہو رہے کیا ہو رہے سب صحیح ہے نا مومل کو تاہی دیکھا یہ دونہ آپس میں تو نور بلو مجھے چپ کر آجی دیکھتا ہے لیکن ہے نہیں رو با آپ کے سوال کا یہ جواب ہے اور یہ بھی مزے کہوتے ہیں کبھی کے بعد مومل کہوتا ہے نا یہ آنٹی کو بولتی ہے دیکھیں امی کس طرح اسے بات کر رہا ہے مہنا کو بھی بہت بولتی ہے میں باتاتا ہوں وہ بولتی ہے ابھی سو کے اٹھ گیا ہے کوئی بات نہیں بیٹا بھائی ہے بڑا سیز فائر امی سیز فائر سیز فائر نیکس اوال نیکس اوال ہاں اوکے نتاشا ملک پوچھ رہی ہے شادی سے پہلے امیہ بیٹی کو بہت کچھ سکھاتی ہے سکھا کے بھیجتی ہے سسرال آپ کی امی نے آپ کو کیا سکھا کیا کیا سکھا کے بھیج ہے مومل کہنے کا مقصد پٹیاں پڑھانے کی بات نہیں کر رہی میں وہ جو کچھن وچھن کے اور جو توڑے بات کر رہی ہے کافی کچھ سکھا کے بھیجا کہ بڑوں کا خیال رکھنا ہے اور کس طرح کرنا ہے سوتی نہیں رہنا اب تمہیں لسٹ ہے کتنی لمبی ہے ابھی تک ابھی تک سسرال میں تو میں گئی ہوں ماشاءاللہ دس سال گزارے بہت خوبصورت میرے زندگی کے سال کیونکہ مجھے بھرا گھر ہمیشہ سے پاسمتا تھا جو کبھی دیکھا نہیں تھا کیونکہ ہمیشہ سے ہم تین تھے میں امی اور شداد تو بہت ایکسائیٹمنٹ تھی نادر کی امی کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا بہت پیاری خاتون بہت پیاری خاتون میری ملاقات ان سے رہی تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو بولا خاندانی باتیں خاندانی چیزیں جو میرے خیال سے میری امی کو بھی نہیں پتاتی کیونکہ انہوں نے بھی اپنا کوئی اتنا زیادہ وقت اپنے سسرال میں نہیں گزارا تو بہت کچھ مجھے میری ساس سے ملنے سیکھنے کو ملا اور جو آپ کہتے ہیں کہ یہ سوال اگر آپ یہ بولیں تو میں کہتے ہوں یہ میری ساس کے لیے زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے ساس کو بھی پوچھنا ہے ان کو بھی کرنا ہے ان کو بھی کرنا ہے یہ ساری چیزیں میں نے ساس سے بہت موما پیپلز پرسن ہے لوگ اس کو پسند نیرے کے لیے بلکل وہ والی پسندی ہے ملکل یہ پسندی ہے ہمارے چھوٹے گی ہے ہاں پیپلز پرسن بس ایدہ بھی کچھ اگر آپ کو ایک بیٹھ سکتا بس اب وہ جی تو پاکستان میں میں آئے گا اس کو شوق ہے اس کو ترنا شوق ہے بھائی بھلا لیں بھائی ابراہیم کو ہاں بھائی نیک سوال اوکے روحی نے سوال کیا ہے بیوٹفل نند بھابی میری تو اپنی بھابی سے ابھی نہیں بنتی آپ کا اپنی بھابی سے پیار کا کیا راز ہے تو انہوں نے تھی پیار اچھی پیچر ہے پیار کا راز یہ ہے کہ ایک تو ہم پہلے سے دوست تھے اس سکول میں اچھا تمہیں کلاس فیل ہو تھی کچھ سبجکس ہمارے ساتھ یہ میرے ساتھ ای لیولز کر رہی ہیں اوکے اوکے اچھا اور ایک تو ہمارے میوچول فرینز بھی تھے تو کبھی وہ ہم نے رکھ نہ اس کی طرف سے کبھی آیا بھابی والا نہ میری طرف سے نند والا آیا ایک ہمیشہ دوستی رہی ہے بلکہ ہم مجھے یہ لگا ہے جیسے نادر بتا رہے ہیں نادر و شداد کا میرا اور ہنا کی ایک گینگ اپ ہو جاتا ہے against everyone وہ تو کچھ بھی نہیں بچاری بولتی ہے you know like وہ چپ چپ رہنے والی بہت چپ چپ رہنے والی بہت like you know accurate چیزیں of course she comes from a very big corporate world جیسے نادر کے parents ہیں ان کے بھی parents اس طرح سے ہیں اور رکھ رکھاو and everything so very disciplined and بچوں کو بھی اسی طرح discipline یہاں دمات بھی discipline بہو بھی discipline اور آپ سوچیں میری ماں مجھے کہتی ہے ہاں انہا نے کیسے شامیر کو رکھا ہے اس کی کیسے ٹائمیگز اس کو کیسے کھانا دے رہی ہے اس کو یہ کر رہی ہے اس کو وہ کہتی ہے اللہ میہا کبھی میں یہ نہیں بولتی کہ کیوں آپ مجھے کیوں کم بیرکانی ہے you know like وہ ہمارے ہی پریریلی ریلیشنشپ رہا ہے اور آج تک وہ ہمارے کوئی سیکرٹ شیئر کرنی ہے یا کچھ بتانا یا ایک بہن مجھے ملی ہے ہنا کے روپ میں تو وہ کیا راز ہے نان بھابی کا اچھا اچھا ریلیشنشپ رکھنے کا کیا راز ہے تمہیں تمہاری observation راز یہ ہے کہ وہ وہ بھی ایک ایزی گوئنگ لڑکی ہے اور میں بھی ایک ایزی گوئنگ لڑکی ہوں تو وہ ایک میوچال انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے اگر آپ اپنے اپنے اگوز بیچ میں نہ لاؤ اپنی انا بیچ میں نہ لاؤ تو things are very normal سب کچھ normal ہوتا ہے کیا بات ہے کچھ کہہ رہے نادیرہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہے یعنی ایم کئی بار یہ بات کھر میں نے کی تو نہیں ہے میں دیکھتا ہوں اتنے دوست یار ہیں ان کا بھی دیکھتے ہیں اور فیملی بھی دیکھتے ہیں بہت ایرونکی یہ بات فیملی میں ہے کہ there is no politics ہاں politics تو ہی نینہ بھی سننے کہ ہنہ نے آنٹی کو مومل کے بارے میں کچھ بولا یا میرے بارے میں شداد کو کچھ بولا یا انکل نے کسی کے بارے میں کچھ بولنے بیلیشنشپ جو ریلیشنشپ بیلدنگ وہ اسی سے ہی ہوتی ہے اگر آپ شکایتے لگانا اس نے مجھے پانی نہیں پوچھا اگر یہ نہیں ہو تو رلیشنشپ خود اطوماتکلی چلتی ہے بہتر چلتی ہے لیکن everything is not 100% pure کہ of course ہوتی ہے کبھی میں چڑ جاؤں گی لیکن we let go also یہ نہیں ہوگا کہ پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے اور چھوٹی بات کو بالکل بھی نہیں پکڑ کے بیٹھ سکتے میں بھی یہ سکتا ہے کہ وہ آفیس سے آئی دیو وہ ایک ڈیفرنٹ موڈ میں ہوں کسی اور پہ غصہ ہو یا کچھ ہو اور میں آؤں اور وہ اگدم سے کمرے میں چلی جائے تو میں بولوں ہاں مجھے تو ٹائم نہیں دیا کمرے میں چلی گی نو آپ دین تھوڑی سی سپیس دیں سپیس ہر رشتے کو چاہیے اگر سپیس دیں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ آپ کے لیے نہیں تھا وہ ایک نورمل زندگی سے ایک سٹریس سے یا کسی چیز سے آ رہی ہوں گی یا میں آ رہی ہوں گی یہ بھی اچھا ہے نا سب ورکنگ ہے تم بھی کام کرتی ہو میری اممہ کو کوئی کام کروا دے بھائی صحیح ہے نا اچھا نا کوئی گھار دیکھنے کے لیے بھی تو ہونا چاہیے نا اممہ ان کو بھی ویسے بڑا شوک ہے ہے نا بس صحیح ہے ایکٹنگ میں آ رہی ہوں گی اممی اللہ اممی ریڈی ہو جاتا اممہ اممی تمہاری موڈل ہی تھی انہوں نے اممی تو شروعات اممی سے ہوئی تھی ساری فلسٹارٹ نے جو سابون کا ایڈ کرنے کے لیے ترستی ہیں اممہ نے اممہ کی جو شروعات رکسونہ کی تھی وہ پرسٹ موڈل رامے بھی بڑے کی انہوں نے ہاں جی نیکس سوال موڈل اوہ کتنی بیور پکچر سال موڈل 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 جاتے ہیں گنڈے نیچے سے اٹھا کے کیوں کھا لیا گر گیا یا وہ وہ چیزوں پہ نہیں ہے بڑی چیزوں پہ افکوس جائسی باتیں اگدم سے جیسے کہ جو سرنجھ سے ہوتا ہے یا ابراہیم کو جب کبھی وہ لگے تو اس سے ہوتا ہے کہ میں نہیں نادر دیکھ سکتی یہ تم کرو اور یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ سارے چیزیں آ جاتی ہیں نورمل ہوتا ہے مجھے لگتا ہے ہے سارے پیش کرو لکڑ پوڑی بیری اگرل کو پیش کرو اور دال کریں گے والی چیز نہیں ہے شرو proش رو میں یہ سارے PM ہی two of them both met dilema 1940 اور JIM ابراہیم کا سور کوڑی رہا سارے پیش کرو ہی سارے پیش کرو تو neeچ ورہ سے ہو شک Advisory مئی بیری 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 بیرے رہے یہ سارے папاہ سارے پیش کرو کےeking na onder Jahr مہین کے پسیسو میں گی جاتے ہیں اتنا کوڑی کے سارے پیش آپ نے کہاシے دے ہویا یا مٹی میں نہ کھلے یا یہاں نہ جائے یا وہاں نہ جائے دونوں میں سے مچھوڑ کون ہے چیزوں کو لے کر بچوں میں سے ہم دونوں میں سے دونوں 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 بچے وہاں سے مچھوڑ دونوں کا اپنا اپنا ہے بہت سی چیزوں میں جائے سے مومل نے کہا ہے جب بچوں کی پڑھائی لکھائی پہ ہے تو میرا تھوڑا سٹرک پروب ہے میں تو نہیں آثرا کرتا ہے یہاں تک کہ اب مجھے مانا کر دی ہے مومل نے اور میرے فادر نے بھی مانا کیا میں سخت ہو جاتا ہے پڑھاتے ہو آپ کرتا ہوں اب میں نے بھائی پیچھے ہوگا میں مجھے یہ ہوتا ہے کہ گھستہ آجاتا ہے میرا اپنا سٹائل ہے پڑھانے کیا کہتا ہے نہیں کرو تم اس کو بلا وجہ ڈانٹ رہے ہو کھڑ دے گا یہ وہ تو میں بھائی چلو ٹھیک ہے وہ اب ان کے حوالے ہوچکے ہیں مومل بات میں پڑھنا میسج سب دیکھ رہے ہیں ابھی تمہارے انسٹا کے میسجم آرہیں ہائی توتے ہی wicht ہیھلپ کے لحاظ سے میں تھوڑا کیا شخص کیには لگے گی ل x is سکھریں تو اسی سے ھی شاہ کرنے سکھے کھانے پینے پہ اتنا نہیں ہوتا prophetic از پر کو دو پہنے Ну içerی بہت کاOS دیگن چھتا ہے ہمیں تو سب کچھ کھا رہ دیں باری ب defects انگ--"یڈالاتا ہے چم acheو رو Second چٹوری ہے ہمارے پاس دو دن سہری پہ اس نے مومل نے آکے نا پھول اس پر کھاؤ یہ ہم نے کبھی کھائی ہاں میں تو بہت وہ کرتی ہوں کہ جو ہم نے نہیں کیا وہ بچوں کو کرنا چاہیے کہ راف ٹاف ہو راف ٹاف راف ٹاف راف ٹاف بہت ضروری ہے مزے کی بات کی ہے کہ دونوں میں اور نادر ایک ہی لیول پہ ایک ہی پیس پر ہو کیونکہ یہ بھی ایک بڑی چیز ہوتے پھر آپ کے اگر دماغ نہ ملے اس ٹاپک پہ تو پھر آپ پہ بھی بحث ہوتی ہے کہ کیوں نہیں ہمارا ہے صوفہ ایک ماما چیئر کہتے ہیں وہ بڑی والی نا یہ جاتا ہے اس پہ چڑھتا ہے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اتنا کہ چھت پیس کا ہاتھ بات لگ جاتا ہے ہم میں اور مومل دن میں دس بار کر کوئی باہر ساتھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ان کو ہی ہوتا ہے کہ گر جائے گا ملتے گرے گا تو سمجھ میں آ جائے گی میں تو خود بھی کہتا ہوں کبھی کہہ رہی ہے اس طرح کی کوئی شیطانی کرتا ہے جس پر مجھے ہوتا ہے کہ یہ لگنے والی ہے نا ملتا کرو ایک بار گروہ لگے کہ خود ہی سمجھ میں آ جائے گی کہ کتنی بوری لگتی ہے لاست سوال ہے بریک سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے ہاں بھئی اے کتنی بیاری بیچھا رہے ہیں اب یہ نام مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ایس فور سادیا ایس فور سادیا نے پوچھا ہے بھولا ہے ماشاءاللہ بیوٹفل فیملی آپ کے ابو اور نادر بھائی میں کون کون سی عادتیں ملتی ہیں چلے بھائی یہ ایک اور کومن چیز کون کون سی عادتیں ملتی ہیں سارے سوال میرے لیے تھے اچھا ہاں کی کہ میرا سوشل میڈیا تھا کون کون سی عادتیں ملتی ہیں بابا اور بابا اور ڈادر کام لوگ ہیں ایک یہ عادت ہے دوسری یہ عادت ہے کہ دونہ ہی اللہ توقع چلتے ہیں انکل بھی اللہ توقع چلتے ہیں کسی کام سا فون کر لے نا ہو جائے گا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا پوزیٹیو ہے توورڈز اینیتھن اینیتھن ایریتھن پوزیٹیو ہے اور برے وقت میں بھی پوزیٹیو ہے یہ نادر بھی اور بابا بی بابا بی یہ سر پہ لے گا کہ اچھا یہ ہو گیا ہے اب کیا کریں گے کیا ہوگا بابا بی او مائی گوڈ ایس اگزیکلی ایجیس ریلائز دونہوں کا یہ چیز ہے سیزاد لیتا ہے سٹریس سیزاد کے پرابلم آئے گی وہ سٹریس لے گا میرے فادر لیں گے یہ بہت سر پہ لیتی ہے اس کو میں گئی بار بہتا ہے کچھ چیز ہیں یہ سر پہ لے 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 ہائی پر ہے نا تھوڑی میرا تو بالکل والا ہوتا ہے کہ مجھے آکے یہ بھی بول دے گی اب کبھی رات میں اوپر دیکھو شور ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ہونے تو بھائی کیا ہے کوئی آئے گھتوار بے گا پاتا جائے میں نے کہا کہ کیمرا دیکھ لوں اگر دیکھنے تم دونوں کو دیکھ رہی ہو نا تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک زمانے میں کہتے تھے کہ اچھے دونوں ایک جیسے ہو تو گاڑی اچھی چلتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں اپسیٹ ہوتے ہیں زیادہ بہتر زندگی ہوتے ہیں ایک ہائی پر ہے تو ایک کام ہے ہے نا ایک پریشان ہال ہے تو کہتے ہیں ریلیکس چل اسی طرح بیلنس ہوتا ہے اور آپ کو کمپرمائزز بھی کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے عورت کو زیادہ کرنے ہوتے ہیں which is fine پر کبھی کبار لوگ کہتے ہیں 50-50 کبھی کبار 50-50 نہیں ہوتا کبھی کوئی 80-20 20 ہوتا ہے 70-30 ہوتا ہے اور آپ میرے ساab سے میں تو کبھی کبھی کیلکلیٹی نہیں کر پاؤں گی کہ کون زیادہ کمپرمائز کرتا ہے نادر کرتا ہے یا میں کرتا ہوں کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کچھ مہینے ایسے ہوتے مجھے لگتا ہے نادر زیادہ کمپرمائز کر رہا ہے کچھ وقت کچھ مہینے ایسے ہوتا ہے کہ میں زیادہ کمپرویز کر رہا ہوں بڈ کچھ میجر چیزیں ہوتی ہیں جیسے مجھے پتا ہے کہ نادر کو میرا چیخنا نہیں پسند تھا جیسی میں آئین ہے میں ہائپر بھی تو چیخنا نہیں تو میں تو بیسی کسی بھی آدمی کو نہیں پسند گی اس کی بندی چیخ بندی چیخ اچھے تو یہ اینیویس تو میں نے کرنا شروع کر دیا اور نادر ہے پلیز ہولڈ آن ان سٹاپ سکریمنگ اس طرح تو مجھ سے بات کرو اس طرح تو مجھ سے بات کرو تو اتنی چیزیں ہوئی ہیں اور بہت ہماری ازبارے میں لڑائی ہوتی ہیں بیشک ٹوپک کچھ بھی ہو لیکن اس کو میرا چیخنا چلانا نہیں پسند تھا تو آزر کو کہ فائنٹی مجھے یہ کم کرنا ہوگا یہ ختم کرنا ہوگا چیخنے کے علاوہ اور کیا کیا نہیں پسند نادر یہ بھی بتا دو وہ بھی ختم ہی ہوگی ہاں بتاؤ سیرہ میں یہی بیٹھی کیا چیزیں ہیں جو اس نے اپنے اندر چینج کی اور تم بھی بتانا مومل کہ نادر نے کیا چیزیں اپنے اندر چینج کی ہو جب شادی ہوتی آپ کی تو جس طرح آپ رو ہوتے ہیں اس طرح نہیں رہتے تھوڑے عرصے بعد آپ کے اندر چینجز آتی ہیں دیکھیں چینجز تو بہت آئیں میری تو پوری پرسنالیٹی ہی چینج ہوئی ہے جس طرح کا میں تھا اس طرح کا تو میں لٹلی شادی نہیں ہوں پچھے آلے شو میں نادر اتنا بولنے والا نہیں تھا جو میں نے لیسوس کیا ہے نادر اب زیادہ فرینڈلی اور بولنے والا ہوں نادر کو باتیں بنانی آگئی ہیں تو چینجز تو مائی پرسنالیٹی اس میں بہت آئیں ہیں مومل کی بھی آئیں ہیں میری بھی بہت آئیں ہیں ایک تو یہ ہو گیا ہے وہ اس نے چیخنا کم کر دیا ایک تو یہ ہو گیا تھوڑی کام توڑی ہوئی یہ پہلے سے اور کیا چینج آئے مومل میں جو نادر کو تھا کہ یہ ختم کرو اپنے گھر سے یہاں آتے ہوئے تو بہت چینجز آئیں ہیں ہاں اپنے گھر میں تو یہ شیر تھی یہاں آکے شیر ہے بہت شیر نہیں ہے زاہر ہے میں بھی ہوں رہے تو اس کو مینیز کرنا پڑتا ہے اب شیر نہیں ہوگئی نا شیر نہیں ہوگئی تو بہت سی چیزیں ہیں جیسے کچھ چیزوں پر گھر کی دھیان رکھنا مکشور کرنا کہ وہ ہو رہی ہے نہیں اور میری چیزوں پر سپیشل ہی ہوتا ہے ریسپونسبلیٹی بہتر نبھانا میری چیزوں پر سپیشل ہوتا ہے دوبارہ میں خود ہی کر لوں گا اب اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ تو کرے گا اب اس کا موت تو آف رہے گا اس کے کام ہو جانے چاہے میرے کپڑوں کا ہو کھانے کا ہو پینے پانی کا ہو جو بھی ہو رہے مومل تم مطا ہو نادر میں کیا چینج آیا جو تم چاہتی تھی کہ وہ چینجز پر آئے نادر میں تو بہت چینجز آئے اللہ اچھا برنگ تاہوں اچھا برنگ تاہوں میں گپے چل رہی ہیں بھول گئی رکھ میں جا رہے ہیں بریک کے بعد آکے پوچھتے ہیں عمل بتائے گی کہ نادر میں کیا چینج جائے شان سوہور وائ admired وائکم شان سوہور میں یہ جو یہ والا جو سیگمنٹ ہے کچن میں کھانا بنا بنا کے تھک گئی میں اللہ آپ دیکھیں میں نے اوپن فیس سانوچز بنای اور کڑھائی بنای ہے یہ جو سیز بنائے آپ نے کہا کہ میاں آ رہا ہے تو خدمت تو کرنی ہی پڑے گی تو میں چار خانٹے پہلے یہاں پہ آئی ہے انہ نے کہا چل جی تو اسی ایکٹنگ کروا دی جی گا ان کو کیا پہلی حفتہ گئی یہ نان بھی میں نے خود بنائے گس 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 گ سبھی پوچھ لے گا گھر میں کتنے درامے کتے ہیں مجھے باتہو گھر میں درامے کتے ہیں کچھ ایسے ہی کوئی بھی ایسے مستی ویالے ایسے ہی کوئی کوئی بھی ایسے مستی والے انترٹینمنٹ میں اور ابراہیم کرتے رہتے ہیں ہاں آپ سے پتہ بھی نہیں چل رہا تھا لڑائی ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے کیا ہو رہے کیا نہیں ہو رہے ہاں اچھا تم لوگ بریک پہ ملے ہو یہ جو ہے وہ ہے میں ناید بول رہی ہوں ناورین انچاری میں ناید انچاری بول رہی ہوں نیس ہے نا یہ ہے ناورین انہوں نے بنایا ہے یہ کھانا پینا لے لے آپ میرا ٹھیک ہے لینا چاہی ہیں اگر آپ آج کردیٹ تو تو بچ ٹھیک ہے انہوں نے بنایا بہت ہچھا بنایا ہے اب دوبارہ سے بتائیں کیا کیا بنایا ہے تاکہ بنایا ہے اچھا ایک بنایا ہے باربی کیو چکن سانوچ اپن سانوچیس ہیں ٹھیک ہے اور ایک بنایا ہے شنواری دھوان دھر کارای چھکن اور میرا اور ایکای بنایا ہے ارانجیں لیچی لیمین کے ساتھ اچھا ارانجیں لیچی نیبانی ہے ہاں پلیز کل بھی کیوی کی بنائی تھی پڑے مجھے کی اس کو دورا سا نا یہ مکس کر دیجئے گا کیا کھاتا ہے؟ نادر کیا کھاتا ہے؟ نادر فاسپورٹ زیادہ کھاتا ہے افتاری میں آلو کے سموسے اگر نہ ہونا میرے گھر تو اللہم یہ میری لئے دعا کر لیجئے گا واقعی؟ ہمارے ہونے چاہیے مرچی کے پکوڑے ہر کسی کے گھر کا ایک وہ ہوتا ہے شہزاد کو چاہیے ہوتے ہیں آلو کے پکوڑے اور فرنچ پرائز اچھا؟ 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 نارین اس طرح آئے نا؟ اچھا؟ اچھا؟ اور normal تمہیں کیا چاہیے ہوتا ہے افتاری میں؟ آج کل تو مجھے ڈائیٹ کا کھانا چاہیے بس سب میں کیا کروں تو ڈائیٹ کا کھانے میں بھی کچھ بھی نہیں ہوتا آپ سوچتے ہوتا سوچتے ہوتا لیکن پکوڑے پہ ہاتھ جاتا ہے اسے لمبے لمبے آپ کے ملے آپ پکوڑے پہ ہوتا ہے اور ملے آپ پکوڑے پہ کھانا چاہیے ندار یا دن رات کھلا دیا سہری میں کیا کھاتے آپ سہری ٹھا پہلے میں؟ سہری میں نادر کو انڈہ پہند ہے کسی بھی کسم کا زیادہ تر آملیت پاکستانی وہ بھی اداوائیسی خگینی کہتے ہیں خاکینہ ہمارا انیس اللہ ہیں وہ بناتے ہیں اور وہ نادر کو پہند ہے وہ بھی نادر کی فیملی دش ہے تو وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر تیسرے چوتھے دن وہ بن جائے اور بیٹا بھی انڈا کھاتا ہے نادر is not وہ نہیں ہوتے ہیں کہ فسی ہوتے ہیں کانے مجھو means کہ وہ ایزی گوئے ہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا کھولے گا اور اپنا بھائر سے مانگا دے گا بیرا ہی ہوتا ہے کہ بس کر دو بھائر میں سودا کیوں ڈالے اتنا سودا کیوں ڈالے کیوں مانگا دیا جاتا نہیں پہلے بہت جانتا تھا پہلے میرا آدھا پہلے ایک ساکتا تھا اب وہ کم ہوگی ہے اب جانتا ہے گھر پہلے بہت سرہنے لیے لیتے جانی یہ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میری سپیسیفک ABOUT فوڈ اگر میری فرمائش نہیں ہے آپ سبزی بنا دے فش بنا دے چکن بیف کچھ بھی بنا دے برگ نہیں سمجھ میں آئے گا تو بھائے کھاؤں گا ہی نہیں اور پھر میں آگے بھی نہیں آؤں گا اچھے کیا نادر کیونکہ میں نادر کو کبھی موٹا نہیں دیکھا یا نہیں بیچ میں ہو گیا تھا ہلکی سے لیکن آپ تو میں سویمنگ ہو گئی سیکلنگ، جیم ہو گیا اہ اہ کیا تھا اس کی کیا ریسی پہ تھی؟ اورنگ جوس مجھے یہ بولنے کے لئے نہیں بہتے ہیں باٹ میں بھی بلوں اورنگ جوس اورنگ جوس لیچی 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 یہ لیچی کھو کری ہے یہ بھی پاسل ہوگا ایمہمم لیچی لیچی اللہ میٹھے بٹا ہے کہ جو سای ہے لیچی کا لیچی امنا ازاکار دیجی سے نکھرکی نا میں اپنے اس کو بلند کیا ہے کیا کیا زمانہ آگیا لیچی کا this is لیچی oh my god orange juice fresh orange juice and mint leaves پاودینے کے پتے this is amazing one piece ginger and lemon juice اس کو بلند کیا برف ان پانی میں and it's done and i think اندھے چلڈ ہو تو میں آپ کو ایک بات بات آپ ایک مل جاتے ہیں ہم جیسے ہاؤس وائی بیٹھی بھی ہوتی ہیں آج کیا بنائے نیا آج کیا بنائے مل جاتے ہیں تو یہ آئیڈیا ہے ہمیں آپ کے شوز سے مل جاتے ہیں یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے مل جاتے ہیں کڑھائی کے اندر شچوان کو چائنیز بلا دیا ہے اس کی تو ریسیپی بتاو بہن بلکل میں نے اس میں چکل لیتی 1kg ٹھیک ہے اس سے میں نے اس کو تھوڑا سا سوٹے کیا میں نے گالک پیسٹ بھی اس کے بعد میں نے اس میں ادرک ڈالا لسن ڈالا اس کا مطلب پیسٹ اس کے بعد اور زشیونسو جو میں نے آپ سے کہتا کشمیری مرچ کا جو پیسٹ ہے تلہار مرچوں کو جسے بہتی ہیں میں نے اس میں نے 1kg پھر سے میں نے نمک کالی مرچ کا پاوڈر سفیت زیرا سابود گول مرچیں اور دہی انٹیمارٹر کا پیسٹ اس میں گیا پھر اس کو بھون لیا اور بٹر میں اس کو بنایا ہے بٹر میں بنایا ہے تم نے کھا لیا ہے کیسے لگا تمہیں صحیح تھا اچھا تھا بٹر کی چیزیں بیسی اچھی ہوتی ہیں دیسی گھی بٹر اور وہ سانوچے ہیں اوپن فیس سانوچے ہیں اوپن فیس سانوچے ہیں بار بی کیو ٹھیک ہے بھائی یہ مزے کا concept کچھ کبھی تمہیں خوش کرنے کے لئے نادر کچھن میں جاتا ہے کبھی ایسا ہوا مومل سوکے اٹھی ہو ارے بریکفسٹ سامنے آیا ہو کبھی منانے وانانے کے لئے میں راشتہ نہیں کرتا آپ کی بات نہیں کرتا جی کیا کیوں کیا کبھی ہے یہ نہیں ہو سکتا بہن ہے میری وہ ہاں مومل کی اٹھتے ساتھ اور یہ بھی آپ کو بڑا عجیب لگے اٹھتے ساتھ تھنڈی کافی تھنڈی کافی اگر نہیں ملے گی سارے چیزیں نہیں بتا منا سوچے بندہ گرم چاہی پیتا ہے مومل کہتا ہے گرم چاہی کافی چلے گی گرم کیوں ہے ٹھنڈی بھی نہیں چاہی وہ نہیں چاہی تھوڑی سی تو اکثر سٹاپ بھی نا سر پدل کے بیٹھا ہاتے بلتا ہے پہلی خواہ ہم نے کہا ہے کافی یا چاہ پینے کا ویسے اب میرے خواہل سے بہت اچھا آئیڈیا دی دی ہے نیدا آجی میں آپ نے مجھے آج تک کسی نا کچھ کر کے کچھ نہیں رہی آل تنک سوئی شوڈ کک فر می تم نے بتایا نہیں کہ نادر میں کیا چینجز آئیں وہ ہم بریک پہ چلے گئے نادر میں بہت سی چینجز آئیں بہت پوزیٹیف چینجز آئیں لیکن کچھ نگٹیف چینجز بھی آئیں جس پہ ہم نے بہت زیادہ خاموش ہو گئے جس میں میں وہ بھی بتاؤں گی بکوز ہم صرف اچھی باتیں نہیں کر سکتے میں بتاؤں گی ایک بہت مشکل وقت گزرا میرے لئے کہ میں اپنے ذہن میں صرف یہ سوچتی تھی کہ یہ بندہ تا خاموش کیوں ہو گیا ہے اور جب پوچھو تو ایک نہیں کچھ نہیں تو اب بندے کو یہ بھی نہیں کر سکتے کام بندہ ہے خاموش یا مجھے کہ کام کا پریشور بہت تھا یا میں ان کو تنگ کرتی یا بچے تنگ کرتی یا میں ان کو تنگ کرتی لیکن شکر ہے کہ اس راستے سے ہم گزر کے آئیں تو میں کتنا ٹائم لگا خاموشی ایل سا لگا ویگس ایڈا اور مہینوں کی بات تھی لیکن بیٹر چیز یہ ہے کہ ہم اس چیز سے نکلنے کے بعد ایک سٹرونگر کپل بنے تو وہ ایک چیز ہے کہ وہ آتی ہے کپلز کے زندگی میں کبھی کبھی وہ دور آتا ہے وہ آیا ہے اور وہ آیا ہے جو کیونکہ ہم اگر ساری پوزیٹیو باتیں کر رہے ہیں تو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ وہ آیا ہے یہاں سے نکلنا اور میرے اور نادر کو ایک بیچ پہ پوائنٹ پہ ملنا بہت ضروری تھا اس کی تیکنیک کیا ہے کپلز کو تم لوگ کیا کہو گے کہ کبھی ایسا آ گیا اگر دیں گے اپنی چھوڑ کے اپنے پارٹنر کو زیادہ تھوڑا سا بڑھائیں گے بوت ویس تو انڈیسٹینڈنگ بڑھے گی اگر چیزیں بنائیں گے تو کون سا رشتہ ہے جو ساتھ نہیں دے گا اور مین چیز یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا کرنے میں اور نادر عمرہ پہ گئے اور ہم دونوں کی دعا یہی تھی ایک ہماری بیٹی کیلی تھی اور یہ تھی کہ ہماری رلیشنشپ سٹرونگ رو جلالد تو اللہ تو سب کچھ کر دے تیر وقت 톱 رہے ہیں یہ سارے پروبلم تھے دو سال سے شروع ہوئے ہیں مطلب کہ گوتھیاں سلجانی پڑتی ہے جو گریے بنتے جاتے ہیں وہ بہت تکلیت دے ہو جاتے ہیں ایک 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 ہے کہ اس پاس بہتی ہے کہ جیسے میرا ہے مومل کو پاتا ہے کہ پانچ دن کام کرنے کے بعد چھڑتی ہے کبھی ایک بولتی ہے کہ تم ساتردے سنڈے وی سبارٹ کے گولف کھلنے چلے ہیں میں ہوتا ہوں وہ تمہیں نہیں سمجھنے می ٹائم drauf می ٹائم دوستوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ آہ ایک چاہے لگوں تم دونوں سے ان میں ملکے ہیں and thank you once again نا دے مومل کو تمæں پٹ تینا پٹو لیتی ہوں کہ آج او میرے پاس connect لیکن آپ نے پنے اللی ٹائم نکالا on screan جاتے جاتے کہیں مجھے کچھ کہنا ہے کیونکہ ہمüz ویشاں پڈا ف rom پہ آтом بہت سارے باتیں کرتے ہیں ہمارا آہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے رمضان کا ہمیں یہ بات اگر ہمارے موز سے کوئی سنتا ہے اور عمل کرتا ہے بہت سارے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں charity wise تو اس charity کو continue کریں جو بھی ادارہ آپ کو ٹھیک لگے بہت سارے ہسپٹلز ہیں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جیسے آج زفر بھائی آئے میں تھے جی ڈی سی کے انہوں نے کئی باتیں سنائی اور مجھے بس یہ لگا کہ ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے کام کے اور دوسروں کی help کرنے میں بھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک تھوڑا سا کوئی بات جو ہوتی ہے لوگ کی آپ یہ platform ایسا ہے television اور social media چیزیں کے ہماری بات اکروس ہو جاتی تو میرا صرف آپ لوگوں سے یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کریں اس مہینے بہت برے حالات ہیں ہمارے ملک کے آتے جاتے کچھ چیز سمجھ آ رہی ہے اگر تین جوڑے بناتے تھے دو بنا لیں ایک کسی غریب کو دے دیں یا ان کو اس پیسوں سے کچھ کر دیں جیسے میں سوچ رہی تھی کہ میں ایک پرٹیکلر اماؤنٹ جو زکاة آپ کو ہوتی ہے اس کے علاوہ میں تھوڑی سی اور کر سکوں کیا ہوا میں دوبارہ کمال ہوں گی تو یہ چیزیں اگر تھوڑی سی آپ جو کرتے ہیں اسے بڑھ کے کریں کیونکہ حالات بہت باتیں میں خراب ہیں اور ہمیں مل جھل کے ہی کام کرنا ہے اور ایک دوسرے کو رمائن کرتے رہنا ہے اور خوشیوں کے ساتھ رہنا ہے کیا بات ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا شو مس ہو گیا تو سبح بارننگ شو کے ٹائم آپ اس کو ریپیٹ ٹیلیکاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو ریکریٹ نہ رہے کہ ہائے ہائے مس ہو گیا تھانکیو سو مچ مورین آپ کا اور ہم انتظار رہے گا ہمیشہ مجھے لگتا ہے میں گھر آئی مین بہت بہت مزایا تھانکیو تو یہ تھا ہمارا آج کا شو آپ کو مزا آیا تو مجھے لکھ کے ضرور بتائے گا ویسے آپ کی ریٹنگز تو بتا رہے ہیں کہ آپ کو مزا آ رہا ہے تھانکیو سو مچ پر واشنگ شانی سہور موسیقی